ہیلو دوستو لیٹس کریکٹ کی میکزین انلائزز پر آپ لوگوں کو سواگت ہے اور یوزنا میکزین آپ لوگوں کے سامنے ہیں اپریل دوہزار اکیس کی یہ یوزنا میکزین ہے اور تیس روپے کی یہ پتری کا یہاں پر جو ہے وہ پرکاشت ہوئی ہے سپیشل ایشو ہے ٹھیک ہے اور سپیشل ایشو جو ہے وہ مہنگے ہوتے ہیں اور جنرلی جو میکزین ہے وہ بائیس روپے کی آتی ہیں بھر یہ والی میکزینز یہاں پر تیس روپے کی ہیں ٹھیک ہے اچھا آگے چلیں تو اس کی پی ڈی ایف کی بات کرتے ہیں پی ڈی ایف نیچے ٹیلی گرام چینل کا لنک دیا ہوا ہے وہاں پر آپ کو اس کی پی ڈی ایف ایبلی بل ہو جائے گی اگدم کلین پرنٹ ہے اور آپ کو اچھے سے یہ چیز دکھائی دے گی ٹھیک ہے تو اس کو آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آگے چلیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو میکزین کا ٹوپک لیا گیا ہے وہ لیا گیا ہے جل جیون مشن کے اوپر ٹھیک ہے اب ایسا نہیں ہے کہ پوری میکزین میں صرف جل جیون مشن ہی دیا ہوا ہے نہیں پوری میکزین میں جل جیون مشن نہیں دیا ہوا ہے تو پھر دیکھیں اس میکزین کو پڑھنے کے بعد آپ کس طرح کے کوشن سول کر پائیں گے اگر کوئی بھی کوشن آتا ہے وارٹر گورننس کے اوپر وارٹر اسکیر سٹی کے اوپر وارٹر سیکیورٹی گراؤنڈ وارٹر مینجمنٹ سوچ بھارت مشن وارٹر پولیسی وارٹر فیوچر وارٹر اینڈ ایجوکیشن وارٹر اینڈ سوسائیٹی وارٹر اینڈ ہیلت وارٹر اینڈ ایکنومی وارٹر اینڈ ٹیکنولوجی جل جیون مشن جل سکتی ابیان اٹل بھوجال یوجنا نمامی گنگے پروگرام اور انوارمنٹ گورننس اور انوارمنٹ ایتھکس کے اوپر تین سے چار کیس اسٹڈیز بھی یہاں پر دی ہوئی ہیں تو آپ اس کا امپورٹنس سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کافی کچھ آپ کو اس میکزین کو پڑھ کے یہاں پر سمجھ میں آئے گا اور جتنے بھی آرٹیکل میں نے بتائی سب کلیر کیے جائیں گے تو یہ سب چیزیں یہاں پر ہیں پہلے آرٹیکل کی طرف اگر ہم دیکھیں تو اس آرٹیکل میں آپ کو پہلا جو ایڈیٹوریل ہے یہاں پر کچھ بھی نہیں پڑھنا جل جیون مشن کے بارے میں موڈی جی نے کچھ بتایا ہے ہمارے کام کا یہ نہیں ہے یہ سب چیزیں میکزین کے اندر بھی ڈسکس کی گئی ہیں تو ہم وہاں پر دیکھیں گے یہ یہاں پر جو آرٹیکلز ہیں وہ دیئے گئے ہیں تو اس میکزین کو پڑھنے کی ہم ایک الگ اپروچ رکھیں گے الگ اپروچ کا مطلب ہے ہم جنرلی کیا کرتے ہیں میکزین شروع سے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں اور لاس تک جاتے ہیں بٹ اس بار ایسا نہیں ہوگا ہم اس کو ایک الگ طریقے سے پڑھنے والے ہیں کس طریقے سے پڑھیں گے دیکھیں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے یہ والا آرٹیکل جل جیون مشن کیونکہ اس آرٹیکل کو پورا کا پورا جل جیون مشن کے اوپر بتایا گیا ہے کس طریقے سے جل جیون مشن ہیلپ فل ہے کیا ہے جل جیون مشن ٹھیک ہے تو سب کو جل جیون مشن کے بارے میں بتا گیا تو پہلے ہم اس آرٹیکل کو دیکھیں گے اس کے بعد ہم یہاں پر دیکھیں گے یہ دوسرا آرٹیکل جو کی بتایا گیا ہے اٹل بھوجل یوجنا کے لئے اس کے بعد دیکھیں گے تیسرا آرٹیکل یہ والا جو کی ہے سوچ بھارت مشن فیس ٹو کے بارے میں اور اس کے بعد دیکھیں گے یہ والا آرٹیکل جو کی ہے جل شکتی ابھیان کے بارے میں ٹھیک ہے تو پہلے ہم یہ چار آرٹیکل دیکھیں گے تو دیکھنا شروع کرتے ہیں میکزینز کو اور کس طریقے سے ہم یہاں پر ڈسکس کرنے والے چیزوں کو تو سب سے پہلے چلتے ہیں ہم اپنے مین آرٹیکل کی طرف جو کی ہم پڑھنے والے ہیں جل جیون مشن ہر گھر جل جو بھی اس آرٹیکل کے اندر دیا ہوا ہے سب کچھ پڑھیں گے ٹھیک ہے تو اس پیج کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں یہاں پر کام کیوں گی دیکھیں یہ ہے وہ آرٹیکل جس آرٹیکل کی ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کیا ہے آرٹیکل دیکھیں آرٹیکل آپ کو بتاتا ہے جل جیون مشن کے بارے میں جل جیون مشن کا دوسرا نام ہے ہر گھر جلی ہو جنا تو اگر آپ کو دیکھ رہا ہے ہر گھر جلی ہو جنا ہے جل جیون مشن دونوں کا مطلب سیم ہوتا ہے اوکی تو آگے بڑھیں دیکھیں یہ ہے آپ کا انٹرودکشن کے طریقے سے اگر ہمیں لوگوں کی ایز اوف لیونگ جو اسٹینڈرڈ ہے وہ اٹھانا ہے تو ان کے لیے دیکھیں ووٹر ہر کسی کے لیے ضروری ہے اور اسی چھتر میں یہاں پر یہ جو اسکیم ہے وہ لونچ ہوئی ہے جل جیون مشن پرائم منسٹر موڈی جی نے لونچ کیا پندرہ اگرس 2019 کو لونچ کیا گیا تھا اور پروائیٹ کرے گا فنکشنل ہاؤسول ٹیپ کنیکشن اب یہ کیا ہے تو جب بھی میں کہوں جل جیون مشن یا آپ کہیں پر بھی سنیں جل جیون مشن تو آپ کے دباغ میں اتنا تو ضرور آنا چاہیے کہ آخر یہ ہے کیا تو یہ یہ ہے کہ جتنے بھی رولر ایریاز ہیں اور اب اربن ایریاز بھی ان سبھی گھروں میں ہمیں پیدے کے پانی کی ایک صاف ٹنکی ضرور سے لگوانی ہے مطلب فنکشنل یعنی کی وہ فنکشن کر رہی ہو مطلب فنکشنل ہو چالو ہو ہاؤسولڈ لیول پر لگوانی ہے ٹیپ کنیکشن ضرور سے لگوانا ہے اور دو ہزار چوبیس تک ہمیں یہ کام کمپلیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ مشن کا ایمپورٹنس آپ کو اتنا سمجھ میں آ جانا چاہیے اس کے لیے بہت سارے روپے بھی دیے گئے ہیں روپے یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو جب بھی میں آپ کہیں پڑھنے جل جیو ان مشن تو آپ کی دماغ میں اتنا آنا چاہیے کہ دوزار چوبیس تک پانی کی پینے کی ایک ٹنکی ہر کسی کے گھر میں ہونی چاہیے ساف پانی کی ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے دوسرا دوسرا اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہ والا ڈاٹا آپ کو تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے کیا کہہ رہا ہے ڈاٹا دیکھیں جب یہ مشن شروع کیا گیا تھا پندرے اگرس 2019 کو اس سمجھ ہمارے پاس کتنے رولر ہاؤس ہول تھے تو ہمارے پاس ٹوٹل اٹھارے اٹھارے کرون فیملیز تھی ان میں سے صرف تین کرون فیملی ایسی تھی جن کے پاس پینے کا پانی تھا تو جل جیون مشن کا لقصہ ہے جو باقی بچیں پندرے کرون فیملیز ان کو یہاں پر پینے کے پانی کی ٹنکی پروائیٹ کرائے جائے ٹیپ وارٹر کنیکشن اس کو کہتے ہیں وہ پروائیٹ کیا جائے ٹھیک ہے تاکہ انہیں ڈرنکنگ وارٹر کے لیے دور نہ جانا پڑے اپنے گھر سے ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں یہاں پر لونچ کرنے کی بات ہوئی ہے آگے دیکھیں تو سوچھ بھارت مشن میں نے بتایا سوچھ بھارت مشن کے بارے میں ایک الگ سے آرٹیکل بھی دیا گیا ہے 2014 میں اس کا فیز 1 لونچ کیا گیا تھا اور اپن ڈیفیکیشن پھری انڈیا کو کر دیا گیا مطلب اب کوئی بھی باہر سوچ کے لیے نہیں جاتا اس کے لیے ہم نے گیارہ کرون ٹویلیٹ بھی بنائی ہیں ٹھیک ہے تو یہ سوچھ بھارت مشن جو ہے اس کے بارے میں یہاں پر انہوں نے تھوڑا سا بتایا اچھا سوچھ بھارت مشن کا جو فیز 1 ہے وہ 2014 میں شروع کیا گیا اور اکٹوبر 2019 میں یہ جو ہے اس کا پہلا چلانہ ختم ہو گیا اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ہم نے بہت اچھی سفالتہ حاصل کی ہے سوچھ بھارت مشن کے اندر اور جو ہمارا گول نمبر 6 ہے سسٹینیبل ڈبلیپمنٹ گول جو کی نمبر میں سترہیں 2030 تک پورے کرنے ہیں ان میں سے گول نمبر 6 گول نمبر 6 کہتا ہے کہ سبھی کو سبھی کو سیف ڈرنکنگ وارٹر اور سینیٹیشن کی سبیدہ پروائیڈ کرنی ہے تو اس چھتر میں جل جیون مشن پلس سوچھ بھارت مشن دونوں مشن ہماری مدد کرنے والے ہیں تو یہ ایک طریقے سے انٹروڈکشن کے لیے آپ کے پاس ڈارٹا تھوڑا سا ہو گیا تو جل جیون مشن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی مشن ہے جل جیون مشن کو چھوڑی کوئی بھی مشن ہے وہ کیا کرتا ہے تو اس کے اندر جو بھی مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہوگی جیسے ٹنکی لگ رہی ہے تو ٹنکی کو کسی نے تو مینوفیکچر کیا ہوگا تو اس انڈسٹری کو بڑھاوا ملے گا جوپس کریئٹ ہوں گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد رولر اکنومی کو بڑھاوا بھی ملے گا تو یہ تو ہر اسکیم کے امپورٹنس ہو گیا اس اسکیم کا ہی کیبل نہیں ہوا ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں پینے کے پانی کا ہر کسی کے گھر میں انفرسٹرکٹر ہو ایسی سبیدہ اس کے اندر پروائیٹ کرنی ہے اس کے لیے ہمیں مدد لینی پڑے گی پبلک ہیلتھ انجینئرز کی لوکل کمیونٹیز کی انکلوڈنگ میسن پلمبرز پمپ اپلیٹرز ان سب کی مدد ہمیں لینی پڑے گی اور ساتھ ہی گرام پنچائت کا اپنا رول ابھی دیکھوں گے آگے کی کس طریقے سے گرام پنچائت کا رول یہاں پر بڑھ جاتا ہے یہ دیکھئے جل جیون میشن نے کچھ کی ایریاز ایڈنٹیفائی کیے ہیں مطلب سب سے پہلے ٹوپ پریورٹی کس کو دی جائے گی تو ٹوپ پریورٹی دی جائے گی ایسے ایریاز کو جہاں پر وارٹر کی کوالٹی بہت زیادہ خراب ہے ایسے ویلیزز کو جو کی ڈیزرٹ علاقے میں ہے یا پھر ڈروٹ پرون ایریاز میں ہے سوکھے گرست علاقے ہیں وہاں پر ان ایریاز کو پہلے پروائیڈ کی جائے گی جہاں پر ایسی ایسٹی کی میزورٹی زیادہ ہے ایسے بلیزز کو پروائیڈ کی جائے گی جو سنسد آدرز گرام یوزنا کے تحت کور ہوتے ہیں ٹھیک ہے کچھ ایسے بھی یہاں پر ڈسٹک ہیں ایسپیریشنل ڈسٹک کے اندر آتے ہیں بٹ ان کے اندر لو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے ایک طرح کی بیماری ہے جو کی کنٹیمنٹیڈ وارٹر کو پینے سے ہوتی ہے تو ان چیزوں کو پہلے ٹوپ پریارٹی دی جائے گی یہاں پر ہمیں سب سے پہلے جل جیون مشن لانچ کرنا ہے اس کے بعد اس کے بعد یہاں پر دیکھیں کچھ ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پر کنٹیمنٹیڈ وارٹر کے بہت زیادہ مطلب ماترہ ملتی ہے جیسے آرسینک ہے فلورویڈ ہے ایسے علاقوں میں بھی ٹوپ پریارٹی پر پہلے ان پر کام کیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کو کلیر ہو جانی چاہیے اس کے بعد جیسے کی بتایا گیا جل جیون مشن کے اندر ہم ہر ایک جو اوپر کے ایریے بتایا گیا ان کو ٹوپ پریارٹی دی جائے گی پوٹیبل ٹیپ پرٹر سپلا یہاں پر پروائیڈ کی جائے گی اگر یہ ٹنکی لگانے میں دیر ہو گئی یا پھر ٹیپ سسٹم لگانے میں دیر ہو گئی تو اس سمیہ کے لیے ہم کمیونٹی وارٹر پیوریفیکیشن پلانٹ لگا دیں گے کہ کچھ سمیہ تک جب تک کہ آپ کے ہاں پر ٹنکی نہیں ہوتی کم سے کم آپ کو پینے کا پانی ساف تو ملے ٹھیک ہے تو یہ بھی اس کا ایک ایگزامپل آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اوکی اب بات آتی ہے کہ ٹھیک ہے ٹنکی لگ گئی اس کی کوالٹی کس طریقے سے میزر ہوگی تو اس کی کوالٹی میزر کرنے کے لیے یہاں پر بنایا جائیں گے ڈرنکنگ وارٹر کوالٹی ٹیسٹنگ لیبوریٹریز یہاں پر بنائی جائیں گی جو کی جگہ جگہ پر جا کر سیمپلز کو دیکھیں گے اور سیمپلز لے کر کے وہاں پر ٹیسٹنگ کریں گی ٹھیک ہے اوکی جو وارٹر کی کوالٹی ہے اس کو ہم اپنے کا کام کریں گی اسپیشل فوکس رہے گا چیلڈرن کی طرف کیوں کیونکہ بھئی چیلڈرن جو ہیں وہ بیسیکلی دیکھیں ایک تو فیوچر ہیں فیوچر ہیں سوسائیٹی کا ساتھ ہی اسکورز میں رہتے ہیں آنگنواری سینٹرز پر رہتے ہیں یا آسرم سالاز میں رہتے ہیں ان کا جو اسپیس ہے وہ بدلتا رہتا ہے کبھی وہ باہر کھیلنے کے لیے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کا جو اسپیس ہے وہ بدلتا رہتا ہے اسی لیے ان کو ہر جگہ پر پینے کے پانی کی سبیدہ ہونی چاہیے پوٹیول ٹیپ وارٹر سسٹم ہر جگہ لگے ہوئے ہونی چاہیے ان انسٹیٹیوشن میں بھی اور پبلک پلیسز میں بھی جیسے یہاں پر دیکھیں تو اس سب کے لیے بیسکلی چلڈرنز کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے جل جیون مشن کے اندر سو دن کا الگ سے کیمپین چلایا دو اکٹوبر دوہزار بیس کو دو اکٹوبر دوہزار بیس کو سو دن کا الگ سے کیمپین چلایا اور ہم نے یہ کہا کہ جتنے بھی مڈے میلز جن اسکولوں میں چلتا ہے ہینڈ واشنگ کے لیے اور ٹویلٹس کے لیے سب ہی اسکولوں میں آنگرواڑی سینٹرز میں اور آسرم سالاز میں یہاں سب ہی جگہ ٹیپ وارٹر سپلائی لگ جانی چاہیے جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی تو ایسا کرتے ہوئے آندر پردیش گوہ ہریانہ ہمچال پردیش ٹمیل نادو تیلنگانہ نے بہت اچھے قدم اٹھائی اور جتنے بھی ان کے ہاں پر سکول ہیں آنگرواڑی سینٹرز ہیں یا آسرم سالاز ہیں ان سب کو سو پرسنٹ وارٹر سپلائی پروائیڈ کرانی شروع کر دی اور بھو بھی درنکنگ وارٹر سپلائی ٹھیک ہے تو ساف پانی یہاں پر انہوں نے کسی کا فرج بنتا ہے کہ وارٹر کو بچانے کی کوشش کریں چاہیں وہ لارج سکیل پر کر رہا ہو تو یہ ہر کسی کا وزنس ہے جل جیون مشن کے اندر اینڈ اپروچ کو اپنا گیا ہے کوئی بھی یہاں پر بچنے نہ پائے پانی نہیں ہو پر رہا ہے ساف ساتھ ہے یہ لوگ ورک کریں اور اپنے ورک کا ڈاٹا اوپر بیج شروع میں کیا ہوتا تھا جو پولیسیز بنتی تھیں وہ ٹوپ ڈاؤن اپروچ پر ورک کرتی تھی مطلب اوپر سے چیزیں جاتی تھیں نیچے ہوتی ہوئی لیکن اب نیچے سے کام ہوتے ہوئے اوپر یہ تو بتا دیا کہ ٹیپ یہاں پر وارٹ سسٹم لگائے جائے گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی اون سورس سسٹینیبیلٹی وارٹ سپلائی گری وارٹ ٹریٹمنٹ اٹس ریوز اینڈ اوپریشن اینڈ مینٹیننس بھی یہاں جل جیون مشن کے اندر لونج گیا گیا گری وارٹ وہ وارٹ ہوتا ہے جو آپ کے برطن مانجنے سے نکلتا ہے یا منجر کرنے کے بعد جو پانی نکلتا ہے جو دکھنے میں لگ بگ صاف ہوتا ہے اور بٹ اس کے اندر تھوڑی بہت گندگیا ہوتی ہیں ہر ایک ویلیز کو ورک دیا گیا ہے تو ویلیز ایکشن پلان بنانا یہ کام کس کا ہوگا ہر ایک ویلیز کے اندر گرام سبھا کام یہ یہاں پر ہو جائے گا اور وہ لوگ یہاں پر اس پلان کو مجبوط کر اوپر بھیجیں گے اوپر دیسٹک لیبل پر پھر ایسے ہی آگے ٹھیک آر رائٹ تو یہ سب کام جو ہیں دیکھیں آپ ویلیز اپنے لیبل پر تو کریں گے لیکن ویلیز ایکس پلان جو ہیں وو ففتین فائنس کمیشن اور منرے جل جیون مشن سوچ بھارت مشن گرام میر ففتین فائنس کمیشن کی گرانٹ دیسٹک منر فنڈ سی اپنی کمپنی کے پروفٹ کا دینا ہے تو آپ دیکھیں کہ ہر کسی 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 لیبر پروائیٹ کریں گے تو یہ ہر آدمی کا اپنا بزنس یہاں پر ہو جائے گا اس کا ہر کسی کا کام پڑے گا اس یوزنہ کو سکسسفل بنانے کے لئے یہاں پر دیکھئے پہلے لوگ اس طریقے سے دور دور سے آتے ہیں اور یہاں سے پانی کے مٹکے بھر کر کے لے جاتے ہیں اب یہاں پر پر ہیلپ کرنے والا ہے آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اور کیا کیا کام کا یہاں پر ہو جاتا ہے جل جیون مشن کا موٹو آپ یاد رکھ سکتے ہیں بلڈنگ پارٹنرشپ چینجنگ لائف چینج کرنی ہے پارٹنرشپ کو بڑھا دینے کے ساتھ پارٹنرشپ کا مطلب جیسے کہ یہاں سیلف ہیلپ گروپ کے ساتھ والنٹری اورگنیسشن کے ساتھ ان سب ہی لوگوں کے ساتھ مل کر کمیونٹی پارٹیشپ کو بڑھا بھی رد دیا جائے گا جل جیون مشن کے اندر اس کے بعد ایک جل شکتی ابھیان بھی لونج کیا ہے اس کے بارے جل شکتی ابھیان بھی یہاں پر لونج کیا گیا ہے اور اس میں بھی کمیونٹی پارٹیسپیشن کی بات کی گئی ہے اس کے بارے میں بھی خاص آرٹیکل دیا ہوا ہے اس کو بھی ہم یہاں پر چل رہی ہیں اور یہ سب کمیونٹی لیڈ سکیم ہیں بینہ کمیونٹی کی سائے تک یہ کام نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک تو بہت سار تسٹ فاؤنڈیشن انجی اوز یہ سب یہاں پر سیکٹر پارٹنرز کہے جائیں جل جیون مشن کے تو یہ سب لوگ آ کر کے مدد کریں گے اس اس سکیمز کے جو گول ہیں ان کو اچیو کیا جا سکے دیکھ جل جیون مشن کے اندر جیسا کی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہو گی ویلیج ووٹر اینڈ سینیٹیشن کمیٹی کو پانی سمیتی بھی کہا جاتا ہے اس پانی سمیتی کے اندر پچاس پرسنٹ میمبر وومن ہوں گی پچاس پرسنٹ میمبر ویکر سیکشن سے ہوں گے سوری پچیس پرسنٹ وہ میمبر ہوں گے گرام پنچائت کے سدس سے ٹھیک ہے گرام پنچائت کے الیکٹی میمبر کا پچیس پرسنٹ اس کے میمبر ہوں گے تو ٹوٹل دس سے پندرہ میمبر پانی سمیتی کے اندر ہیں ان میں سے پچاس پرسنٹ پچیس پرسنٹ پچیس پرسنٹ توڑ دیا گیا ہے تو کچھ کچھ بلیز ایسے ہیں جہاں پر پینے پانی کی سوویدہ ہے تو وہاں پر جو سوویدہ ہے اس کو چیک کیا جائے گا اور اگر کسی بھی طرح کے ٹیکنالوجی کی نئی ٹیکنالوجی کی جرات ہے تو اس کو ریٹروفیٹ کیا جائے گا ایک جس ٹیکنالوجی میں چینجز کر کے جو بھی نئی ٹیکنالوجی آئی ہے اس کو وہاں پر لگانا ریٹرو فٹنگ کہلاتا ہے مطلب چینجز کرنا نئے طریقے سے ٹھیک تو یہ چینجز وہاں پر کیے جائیں گے اگر ضرورت ہے تو کچھ ویلیز ایسے ہیں جہاں پر گراؤنڈ وارٹر جو وہ پریسکرائب کوالٹی کا ہے تو اس کے لئے سنگل ویلیز پلانز بنائے جائیں گے ٹھیک آگے بڑھنے سے پہلے اس والی ایمیج کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ویلیز ایکشن پلانز کے اندر ہوگا تو یہ لوگ جو وارٹر سپلائی سسٹم کے بیچ گیپ انیلائیز سے اس کو چیک کریں گی وارٹر کی ڈیمانڈ کتنی ہے گاؤں کے اندر اس چیز کو دیکھیں گے مطلب مطلب ایکریکلچر میں کتنی ڈیمانڈ ہے پشوہ کو کتنا چاہیے پینے کے لئے کتنا چاہیے سورس جہاں سے گراؤنڈ وارٹر آرہا ہے اس کی سسٹین بلٹی کیا ہے مطلب ہم اس کو ایکسیسیو تو یوز نہیں کر رہے گری وارٹر مینجمنٹ کی جن وغیرہ سے نکلا ہوا پانی کیس طریقے کیا ہے گری وارٹر مینجمنٹ پرپوز اسٹیٹ پرپوز وارٹر سپلائی سکیم جو بھی سکیم چل رہی ہیں ان کو بھی امپلیمنٹ تھوڑا بہت یہاں پر کرنے کا کام ہو جائے گا پھر کچھ یوزر چارجز بھی یہاں پر ہیں ان کو بھی لیا جائے گا ہمارے کام کتنے ہیں یا کس سے لیا جائیں گے جو بھی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے وہ سب بھی کام یہاں پر دیکھ جائیں گے تو ہم پر پڑھ کنٹیمنیٹڈ ہے تو وہاں پر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگا جائیں گے کچھ علاقے ایسے ہیں جو کہ ڈروٹ پرون ہیں یا پھر وہاں پر ڈیزارٹ ایریا ہیں تو اس سسٹم کے حساب سے ٹریٹمنٹ پلانٹس بھی لگا جائیں گے اور ریزنل وارٹر سپلائی سسٹم بھی بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک تو الگ الگ مشن الگ طریقے ٹھیک تو یہ جیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے اس کے بعد یا یہ دو ایمیزز ہیں ان دو ایمیزز کو بھی آ پر کول کر لیتے ہیں پھر چلتے ہیں ٹیکنالوجی انٹرونش کی طرف دیکھ رول آف بلیس وارٹر موبیلائز کرے گی دیکھیں جتنا بھی پیسہ اس ویلیج میں لگا ہے اس ویلیج میں جیسے مالو سور پہ لگے ہیں تو ویلیج اس پانی سمیتھی کے کام ہوگا کہ اس کا دس پرسنٹ پیسہ کہیں سے بھی جھٹا کر لائے یا تو وہ کیش کے روپ میں ہو یا پھر کسی لیبر کے روپ میں ہو دس پرسنٹ پیسہ آپ کو نکال کر لانا ہے اور کچھ چارجز جیسے کہ وہ بھی یہاں پر کلیکٹ کی جائیں گے گرام پنچائت اس کو کونسٹیٹیوٹ کرے گی یعنی اس کی سب کمیٹی ہوگئی اس کو پانی سمیتھی بھی کہتے ہیں اس کے میمبرز کے بارے میں بھی میں نے بتایا پچاس پرسنٹ پچیس پرسنٹ پچیس پرسنٹ اس کے بعد ہیڈ کی جائے سرپنج کے دوارہ سرپنج نہیں تو ٹریڈیشنل ویلیج ہیڈ کے دوارہ اس کو ہیڈ کیا جائے گا اتنا جاننا کافی ہے اور کافی کچھ آپ اس سے لکھ سکتے ہیں اور آگے چلتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ ہے ٹیکنولوجی انٹروینشن تو ٹیکنولوجی انٹروینشن کا مطلب ہے جو نئی ٹیکنولوجی آ رہی ہیں ان میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے ان میں اکاؤنٹیبیلٹی اور پروپر یوٹیلائیزیشن کے ٹھروو ٹیکنولوجی یوز کی جانی چاہیے جیسے جیسے کیا جیسے یہاں پر ہم ایک ڈیش بورڈ بنائیں گے جس پر جل جیون مشن سے ریلیٹیڈ ہر ایک آئیڈیا یہاں پر دکھایا جائے گا اور کتنی پروگریس ہے وہ بھی دکھائی جائے گی ایک موبائل ایب بنائیں گے جن لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کی سو بھی نہیں ہے وہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ان کا میزرمنٹ کیا جائے گا مونٹرنگ کی جائے گی ریگولر طریقے سے ڈیش بورڈ اپ ڈیٹ ہوتا رہے گا پھر جو بھی چیزیں ہم نے گاؤں کے اندر لگائی ہیں پینے کے پانی کا ٹینک وغیرہ ہے ان سب کی جیو ٹیگنگ کی جائے گی مطلب وہ وہاں سے ہٹا تو نہیں ہے کیا اس کی چوری تو نہیں ہو گئی ٹھیک ہے تو جیو ٹیگنگ کے جاریے پتہ چل جاتا ہے کہ چیز جگہ سے ہیلی ہے یا نہیں ہیلی ہے ٹھیک ہے تو یہ سب کیا جائے گا جہاں پر بھی بیسیکلی کنیکشن پروائیڈ کی جائیں گے ان لوگوں کے آدھار کارڈ کا نمبر لیا جائے گا اور پبلک فائننس منیجمنٹ سسٹم کے ثروت فائننشل ٹراجیکشن بھی کیے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ سب ٹیکنالوجی کی کچھ طریقے یہاں پر دیکھنے کو آپ کو ملیں گے امپلیمنٹ کرنے میں کافی کچھ اچھا کر رہی ہیں آگے دیکھیں تو یہاں پر آپ کو دیکھے گا جل جیون میشن کا ڈیش بورڈ جو کی ابھی بتایا پندرہ آٹھ دوہزار انیس کو دیکھیں تو کوئی اسٹیٹ ایسا نہیں تھا جو کچھ خاص کر رہا ہو ٹھیک ہے پٹ اگر آپ دیکھیں ایزون آٹھ مارچ دوہزار اکیس یعنی ابھی کی بات کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کی گزرات ہے یہ دیکھیں تیلنگانہ ہے یہاں پر آپ کچھ اسٹیٹ دیکھیں ہمارچال پردیش اور ہریانہ ہے یہاں پر دیکھیں آپ سکم ہے یہاں پر گوہ ہے یہ سب اسٹیٹ کچھ اچھا کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان لوگوں نے لگ بھگ نبہ سے سو پرسنٹ تک ہاؤس ہولڈز کو پینے کے پانی کی صوبیتہ پروائیڈ کرا دی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ سب کام جروری ہو جاتے ہیں اسکیل دیکھ لیجئے ٹھیک ہے یہ ہے پھر اگر آپ یہ والا گراف دیکھیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ جب اسکیم لونچ کی گئی تھی تو تین کرون لوگوں کے پاس ہی تین کرون فیملیز ایسی تھی جن کے پاس پینے کے پانی کی صوبیتہ تھی اور اب بڑھ کر کے سات لاکھ ہو چکی ہیں کیونکہ جو اسٹیٹس اچھا کر رہے ہیں ان کے بجے سے یہ چار لاکھ کا گیپ یہاں پر ہو چکا ہے تو ابھی بچے کتنے کتنے لوگ اور بچے تو لگ بگ دس کرون فیملیز دس کرون فیملیز ابھی اور بچی ہیں جن کو پینے کے پانی کی صوبیتہ اور چاہیے ٹھیک ہے تو یہ سب بھی اس کے اندر کیا جائے گا دو جا چوبیس تک یہ کام کر دیا جائے گا اوکی کنکلوزن کی طرف چلتے ہیں اور کنکلوزن کی طرف اگر ہم چلیں تو جل جیون مشن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں بہت ہی سابدانی سے چلنا ہوگا اور ٹرینڈ لوگوں کی یہاں پر ضرورت ہے ساتھی پلان ایمپلیمنٹیشن مینجمنٹ اوپریشن مینٹیننس یہ سب جو بلیز لیول پر کام کی جائیں گے جو پانی سمیتی بنائی ہے وہ یہاں پر بہت اچھا مدد کرے گی اوکی اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو سیم شیجے لکھے ہوئے ہیں جو گرام پنچائد دورہ پانی سمیتی بنائی جائے گی اس کا فانکشن کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوگا کہ وہ کس طریقے سے یہاں پر فانکشن کرتی ہے اور اس کے الگ سے دیکھیں تو جل پربود گاؤں بھی یہاں پر بنائے جائیں گے جل پربود گاؤں وہ گاؤں ہوں گے جو کی پانی کو بچانے میں بہت اچھا کام کر رہے ہوں گے اور وارٹر اس جل جیون مشن میں وہ کچھ اتم کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو بیسکلی آپ کنکلوزن میں وہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولل نمبر سکس یہاں پر پورا ہونے کی دشان میں ہے اگر پروگرام صحیح سے شروع ہوا اور ڈیسینٹرلائز پروگرام ہے مطلب ویلیج لیول پر کام ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سب کچھ ہیلپ کرے گا اور آتم نیڈور بھارت کی طرف کل ملا کر کے سیلف ریلینٹ انڈیا کی طرف یہاں پر قدم بڑھایا جائے گا اوکی بس اتنا آپ کو لکھنا ہے اور جل جیون مشن کے بارے میں یقین مانیے جل جیون مشن کے بارے میں آپ کو اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے آگے چلتے ہیں اگلے آرٹیکل کی طرف جو کی کام کا ہے اس والے کو نہیں پہلے ہم ایک اور اپنا آرٹیکل دیکھتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آئیں گے یہ والا آرٹیکل یہ ہے گراؤنڈ وارٹر مینجمنٹ یہ پیرادزم سیفٹ کیا ہے یہ گراؤنڈ وارٹر مینجمنٹ دیکھیں گراؤنڈ وارٹر مینجمنٹ کا مطلب یہاں سے لیا گیا ہے اٹل بھوچل یوجنہ سے ٹھیکے تو جب بھی گراؤنڈ وارٹر مینجمنٹ کی بات آئے تو اٹل بھوچل یوجنہ کو وہاں پر لانچ کر دیجئے گا تو یہاں پر ایک کوٹ لکھے ہوئی ہے تیبرتہ سے گہرے ہو رہے جل سنگٹ سے لڑنے کے لیے ہمارے پاس ایک جھوٹ ہونے کے علاوہ کوئی بکلپ نہیں ہے اٹل بیہاری بات پہ جی نے یہ بات کہی تھی کہ اگر وارٹر اسکیرسٹی یا وارٹر سیکیورٹی جیسی کوئی سیچویشن آتی ہے تو ہمارے پاس کوئی اور وکلپ نہیں ہے ہم کو ایک جھوٹ ہونا پڑے گا کمیونٹی لیڈ پارٹیشپیشن کی بات اٹل جی یہاں پر کہہ گئے ہیں اوکی تو یہ چیزیں یہاں پر آپ کے کام کی ہو جاتی ہیں بات کرتے ہیں انٹرودکشن کی یہ پیسز آپ کے کام کا نہیں ہے ٹائم ویس نہ کریں آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے دیکھیں انڈیا دنیا بھر میں گراؤنڈ وارٹر کا جتنا بھی یوز ہوتا ہے انڈیا سب سے زیادہ گراؤنڈ وارٹر یوز کرتا ہے ٹھیک ہے جی اوکے تو یہ پوائنٹ اس طریقے سے آپ شروع بات کر سکتے ہیں گراؤنڈ وارٹر has played an important role کی کنٹری کی جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس کے لیے بھی important role play کرتا ہے کیونکہ اناج ہوگانے میں پانی کی اپنی ایک جو vicious state ہے ساتھ ہی grain revolution بھی یہاں پر اسی وجہ سے سکسس ہوا کہ ہم نے گراؤنڈ وارٹر کا یوز کیا اور یہاں پر ہم نے گرین ریولوشن کو سکسس فول کیا ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک finite resource ہے جل ایک finite resource ہے کسی نہ کسی دن یہ ختم ہو جائے گا اور یہ بہت بری استیتی پیدا ہوگی یہاں پر دیا ہوا ہے کہ جتنی بھی agriculture انڈیا کے اندر کی جاتی ہے سیچائی کی جاتی ہے اس کی 60% پانی یوز ہوتا ہے اس کا 50% پانی گراؤنڈ وارٹر سے یوز ہوتا ہے تو ابھی آپ کو سمجھ میں آیا کہ گراؤنڈ وارٹر کی importance کیا ہے ٹھیک ہے تو گراؤنڈ وارٹر کی اپنی importance ہے ساتھ ہی اس کے ساتھ کچھ problems بھی ہیں problems کیا ہیں پہلا یہ ہے کہ unsustainable extraction of ground water مطلب یہ کہ پنجاب ہے ہریانہ ہے غلط طریقے سے جوین سے پانی کو نکالنا excessive pumping کا یوز کر کے ground water کو کھالی کر دینا یہ دکت یہاں پر پہلی بات تو اس کے ساتھ ہے دوسرا adverse environmental impact like climate change وغیرہ اور یہ سب دکت کر دیتے ہیں ground water management کو تیسرا یہاں پر large scale loss of livelihood to health issues تو health issues بھی آ جاتے ہیں کیونکہ contaminated water بڑھتا چلا جا رہا ہے اور pollution کی دکت یہاں پر ہے ground water pollution کی دکت بھی یہاں پر ہے ٹھیک ہے تو safe پینے کے لیے پانی بچا نہیں ہے ساتھ ہی water scarcity اور environmental migration بھی بڑھ رہا ہے اگر کہیں پر پینے کا پانی نہیں ہے تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ دوسری طرف move کریں گے اور اس movement کو کہتے ہیں environment migration اگلی problem میں climate change climate change precipitation کا پورا جو pattern ہے اس کو change کر دیتا ہے مطلب کہیں پر کتنی وارث ہونی ہے اور ہو کتنی رہی ہے تو یہ sure نہیں ہو پاتا یہ سب change ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پھر دکت آتی ہے کہ ground water کا extraction تو کر لیا ہے لیکن اس کو recharge نہیں کیا ہے اوکی تو یہ سب دکتیں ہیں اور ان سب دکتوں کو دیکھتے ہوئے سب سے زیادہ اثر ان سب دکتوں کا پڑتا ہے small and marginal farmers پر women پر weaker section پر societies پر ٹھیک ہے تو children's اس سے سب سے زیادہ affected ہے یہ سب اگر آپ دیکھیں تو یہاں تک ہم کو سمجھ میں آیا ہے کہ ہاں problem کیا چل رہی ہے اوکی یہ چھوڑ دیجئے گا یہ مت پڑھئے گا اس کے بعد اگر ہم آگے چلتے ہیں اگلے اگلے اس کی طرف پیسٹس کی تو یہ آپ کو نہیں پڑھنا یہاں پر دیکھیں آپ supply side interventions تو جیسے schemes پہلے پہلے بھی schemes یہاں پر لائے گئے ہیں groundwater management کے لئے but وہ schemes supply side intervention پر تھی ہمیں لوگوں کو پانی پروائیٹ کرنا تھا پہلے لوگ کتنا use کرنا ہے یہ ہم نے نہیں دیکھا لوگوں کی demand کیا ہے یہ ہم نے نہیں دیکھا تو ہمیں صرف تھا کی پانی پہنچانا ہے تو ہم نے یہی کیا اب یہ ہم نے اگر کیا تو demand side کی طرف ہم نے بالکل بھی دھیان نہیں دیا کہ کون کتنا use کر رہا ہے کون کتنا use نہیں کر رہا ہے ساتھی کچھ دکتیں اور بھی آئیں جیسے بہت ساری schemes جو کی isolation میں use کی گئی isolation میں use کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں کسی بھی طرح کا participation کا use نہیں لیا گیا بہت ساری schemes ایسی تھی جیسے example اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر دیکھیں مطلب community lead participation نہیں تھا جو بہت سارے انزیوز تھے بہت سارے civil services بہت سارے civil organizations تھے voluntary organizations تھے ان کا use یہاں پر نہیں لیا گیا اور جو گورنمنٹ ایجنسیز تھیں وہ خود میں ہی اس schemes کو regulate کرنے کوشش کر رہی تھی تو اس وجہ سے schemes شروع کی فیل ہوئیں اور demand side intervention پر بھی دھیان نہیں دیا گیا بٹ ابھی کیا ہے community leads تاوی بٹ اب بتایا جا رہا ہے کہ community اگر lead کرے تو یہاں پر successful دیکھنے کو ملے گا اور اس کے لیے یہاں پر انہوں نے ایک study دی ہے ہیورے وزار village کی جو کی مہاراسترہ کے اندر ہے یہاں پر گرام سبھا اور local government اور دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر community led participation کی یہ دکھت دیکھی دکھت نہیں انہوں نے یہ کام کیا کہ گرام سبھا local government انزی اوز ان سب نے مل کر تو مل کر جو word میں نے use کیا اس کو کہتے ہیں community led participation سبھی لوگ ایک ساتھ آئے اور ان لوگوں نے کچھ کیا انہوں نے ایک ڈروٹ ریڈن village تھا جہاں پر لگتار سوکھا پڑ رہا تھا اس کو convert کر دیا وہاں پر water table بڑھ گئی یعنی سکیمز جو تھی ان میں ایسا کچھ بھی نہیں تہا ہم community participation کی طرح بڑھاوہ نہیں دیتے تھے ٹھیک ہے تو water table میں increment دیکھنے کو ملا یعنی پانی کا اس طرح اوپر اٹھا جو فصلیں وہاں پر اگھائی جاتی تھی ان میں changes دیکھنے کو ملے زیادہ فشل اگھنے لگی ٹھیک ہے economic stability آئی لوگوں کی income بڑھی living standard یہاں پر بڑھنا شروع ہوا اور ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے جو positive initiative ہیں وہ یہاں پر دیکھنے کو ملے اگر اس طریقے سے community led participation لیا گیا تو ٹھیک ہے تو اب ہم نے یہ دیکھا کہ community اگر اگر lead کرے کسی سکیم کو تو وہ سکیم سو پرسنٹ ہے کہ وہ successful ضرور سے ہوگی اور اسی کے چلتے ہم نے launch کی اٹل بھوچل یوجنا اٹل بھوچل یوجنا اس دشاں میں ایک اچھا قدم ہے اور اس میں اگر آپ یاد رکھیں تو soul purpose یاد رکھے گا کہ community led participation کی بڑھاوہ دیا جائے گا کیونکہ ہم نے دیکھا ابھی کی community کا کیا role ہو سکتا ہے تو اٹل بھوچل یوجنا launch کیا کرے گی community led sustainable ground water management تو یہ اس کا soul goal یاد رکھے کہ کیا goal ہے sustainable ground water management community led اس کو کرنے والی ہے the major objective کیا ہے کہ ground water جو resources ہیں ان کو improve کیا جائے ان کا management کیا جائے اگر نیچے جمین خالی ہو چکی ہے تو اس کو دوبارہ سے بھرہ جائے precipitation کا water ہے وہ جوی میں دوبارہ سے بھیجا جائے ground water co recharge کیا جائے یہ سب مقصد ہو جاتے ہیں اس کے ٹھیک ہے تو اس کے اندر government institutions ہیں civil society organizations ہیں انزیو ہیں voluntary organizations ہیں ان سب کو مدد لی جائے گی لوکل community کی مدد لی جائے گی کیونکہ اکیلے کچھ نہیں ہو سکتا ابھی دیکھا پرانی ساری سکیم فیل ہو گئی تو اسی دسہ میں یہاں پر میں کہوں تو اٹل بھوجل یوجنہ شروع کی گئی اٹل بھوجل یوجنہ ایک سینٹرلی سیکٹر اس کی میں سو پرسنٹ پیسہ یونین سرکار دے گی اور دیا چھہزار کرون روپے سات اسٹیٹس میں شروع کی گئی ہے جو کی بہت زیادہ وارٹر اسٹیٹس دے گیا ہیں جیسے گجرات ہریانہ کرناٹک مدھے پردیش مہاراشتر راجستان اتر پردیش نام یاد رکھے گا آپ سے پوچھ سکتا ہے کن اسٹیٹس میں شروع کی گئی ہے تو اس سے فائدہ کس ہوگا لگ بھگ نو ہزار گرام پنچ کو یہاں پر فائدہ دیکھنے کو یہ سات اسٹیٹس میں کیسے بٹے گا تو یہ سات اسٹیٹس میں ان کے پرفومنس کی بیس پر بنے گا اور پرفومنس کے بیس پر کچھ انڈیگیٹر لیے گئے ہیں لگ بگ پانچ انڈیگیٹر ہیں ان کو کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک منٹ دس برسمنٹ لنگڈ انڈیگیٹرز تو دس برسمنٹ لنگڈ انڈیگیٹرز یہاں پر لیے گئے ہیں ٹوٹل پانچ پرفومنس بیز اگر جیسی آپ پرفومنس کروگے ویسا آپ اتنا ہی زیادہ پیس ہم لے گا کن چھتروں میں پرفومنس کی بات ہو رہی ہے تو یہ بات ہو رہی ہے کی سٹینیبل منجمنٹ آف گراؤنڈ کو یہاں پر بڑھا کر دیا گیا ہے جتنے بھی یہ دس برس منٹ لنگڈ انڈیگیٹرز بتائیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اتنا ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے اس سے پہلے آپ ک دائی سو ورڈ کا ایسے ختم ہو جائے گا دو سو پچاس ورڈ میں یہ سمجھنا ہے کہ اس سکیم اس ہے ہاربنگر آف چینج گراؤنڈ وارٹر مینجمنٹ گراؤنڈ وارٹر مینجمنٹ اب ہونے والا ہے کیونکہ کمیونٹی اس میں ساتھ آ چکی ہے وارٹر آویئر کمیونٹی یہاں پر تیار کی جائیں گی گھر جا کر کے نولیج اور ان کو ایبیلیٹی بتائی جائے گی رین وارٹر کرنا ہے جیسا کی پرانی سکیم سمی تھا اب دیمانڈ سائٹ بھی دیکھی جاتی ہے کس کی کتنی ڈیمانڈ ہے تو دونوں طریقے کی یہاں پر میزرز اٹھائے گئے ہیں تو یہاں پر دیکھیں تو وے فورورڈ دیا ہوا ہے پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہے سسٹینبل دیولیمیٹ گول تو آپ کے لئے رام مان ہے جب تک ضرورت ہو تب تک یوز کرتے رو ٹھیک ہے کنکلوزن میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے ٹھیک اس کے بعد آپ دیکھیں تو ایک چیز یہاں پر کام کی ہے جو کہ آپ کو نہیں ملے گی یہ دیکھ اس کو اپنے لیول پر جو انویویٹی پروسیس ہیں وہ یہاں پر لاغو کرنی پڑے گی کیونکہ انہوں نے ایک بات بہت اچھی کہ دیکھیں 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 سولیوشن فور دہ سولیوشن فور کرناتھکا will not be the انڈیا میں ایک جیسی ٹیکنولوجی یوز نہیں کیجاز یا ایک جیسی انٹروینش نہیں لیا جا سکتے تو لوکل لیول پر جو بلیز کمیونٹی ہیں وہ اپنے حساب سے ورک کریں یہی اس سکیم کی سکسیس فول منطر ہوگا یہی اس سکیم کو سکسیس فول بنائے گا یہ یہ کہنے کا مطلب یہ پر اس کا ہے تو یہ سب آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اٹل بھوچلی اوچنر سکسیس ہوگی اگر سب جو اسٹیٹ پارٹنر ہیں اور نون اسٹیٹ پارٹنر ہیں سب لوگ ساتھ آتے ہیں تو کام بنتا ہے اور اس طرحے سے ہم یہ جو اسٹیڈی دیکھیں ہم نے بیچ میں وہ اس کو بھی آپ یہ پر لکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آٹیکل ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے اور آگے چلتے ہیں اگلے آٹیکل یہ ہے سوچھتا موومنٹ کنٹینیوز ہم نے ایک ملونج کیا تھا سوچھ بھارت مشن دوہزار چودہ کے اندر اور 2019 میں بہت اچھا کام کیا تو ہم نے اس کا فیس ٹو لونج کیا اور فیس ٹو میں ہم ODF سے ODF پلس کی طرف جائیں گے کیا ہے اوڈی ایف سب کچھ اس لیکچر کے اندر ڈسکس ہو جائے گا ہم اس کو ڈسکس کرنے والے ہیں دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں یہاں پر کام کی ہو جاتی ہیں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی بات ہم شروع کرتے ہیں کہ اس وچ بھارت مشن تھا کیا ہے کیا اور کریں گے کیا یہ دیکھئے دوہزار چودہ میں جب یہ مشن لونج کیا تھا تو صرف 38 لوگوں کے پاس ہی جو ہیں وہ ٹوائلیٹ تھے لیکن اب 2019 تک 100% لوگوں کے پاس ٹوائلیٹ ہیں یہ ٹوائلیٹ 100% لوگوں کے پاس ہیں یہ بنانے میں ہمیں لگ بگ 10 کرون جو ہیں وہ نئے ٹوائلیٹ بنانے پڑے اور یہ کام کرنے کو ہم نے کہا کی ODF ہو گیا مطلب ODF کا مطلب ہوتا ہے Open Defecation Free اب ایسے بھی دے گئے تھے یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جب ہم نے 2019 میں ODF اسٹیٹس پراب کر لیا پورے انڈیا کے لیے تو UNICEF آئے وہ WHO BMZ یا ڈیل برگ یہ کچھ فرمز ہیں جو کی کام کی نہیں ہیں تو ان لوگوں نے یہاں پر میزرز لیے ایسٹیمیٹ لیے کی بھئی کیا ایکنومک کنڈیشن ایڈوکیشنل انوارمنٹل ہیلتھ شوشل کیا ایمپیکٹ ہوئے سوچ بھارت مشن کے اور انہوں نے پایا بہت بڑھیا انڈیا نے بہت اچھا کام کیا اور سسٹینیبل ڈبلیمنٹ گول لگ بھگ انڈیا نے پورا ہی کر لیا سسٹینیبل ڈبلیمنٹ گول لیمبر سکس اور جو کی جس کا ٹارگیٹ دوزار تیس گیارہ سال پہلے ہی انڈیا نے حاصل کر لیا اور اس کے لئے انڈیا کو بہت بہت بتائی یہ بات انہوں نے خود گئی ہمیں بہت اچھا لگا یہ آپ آگے چلیں یہ آپ کو اپنے تو ہم نے کہا ہمارے پاس چار پیس فور پی کیا ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ اگر موڈی جی نہ ہوتے تو یہ کام نہ ہو پیسہ بہت ضروری ہے پارٹنرشپ کمیونٹی لیڈ دیکھیں ہر چیز سکیم میں میں یہی بتا رہا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے سب لوگ تو یونیسیف نے کہا بہت بڑیا کام کیا بہت بڑیا ٹھیک ہے تو یہ سب ہوا پھر پرائم منسٹر یہاں پر دو اکٹوبر 2019 کو لائیو آئے اور بولی کہ ہم نے اوڈی ایف اسٹیٹرس پرابت کر لیا ہے کیا یہ ہمارے لیے کافی ہے تو جواب ملا نہیں یہ ہمارے لیے کافی نہیں اس کو کہا جائے گا اوڈی ایف پلس تو اوڈی ایف پلس کا مطلب ہو گیا کہ لوگ جس رہا پر چل چکے ہیں اب مطلب باہر سوچ کے لیے نہیں جاتے اس رہا پر ہی رہنے چاہیئے اپنی راہ سے نہ بٹکے تو جو ان کے مائنڈ میں آ چکا ہے وہ رہے بیہیبریال چینج جو ہے وہ پروگرام جو ہم نے لونج کیا تھا وہ سکسیسپول ہونا چاہیے تو اوڈی ایف اسٹیٹس سسٹین رہنا چاہیے اوڈی ایف اسٹیٹس نہ گرے کسی بھی ڈسٹک کا کسی بھی اسٹیٹ کا اس کے لیے ہمیں یہ کام کرنا ہے پھر اسی کو دیکھتے ہوئے فروری دوہزار بیس میں یونین کیبینیٹ نے سوچ بھارت لیکوڈ ویسٹ مینجمنٹ کو بڑھا ہوا دینا ہے ٹھیک ہے جی دونوں مقصد یہاں پر تھے ساتھ ہی ففٹین فائنس کمیشن کی ریپورٹ بھی آ گئی انہوں نے بیبین ترہ کی گرانٹ بھی یہاں پر دی جس سے ہمیں پیسہ بھی ملا ان سب ورکس کرنے کے لیے تو ففٹین فائنس کمیشن کا اپنا ایمپورٹنس یہاں پر دیکھنے کو ملا ایمپلیمنٹ ایجنسی ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرے گا پروگرام دوہزار بیس اکیس سے لے کر دوہزار چوبیس پتیس تک چلے گا یعنی دوہزار پتیس تک ہر ایک اسٹیٹس کا اوڈی ایف پلس اسٹیٹس کریئیٹ ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے دیا کی سو پرسنٹ ہے بہت کچھ جگہ ہنڈی پرسنٹ رہ گئی ہوں گی تو ان جگہ پر اور ٹویلیٹس پروائیٹ کرنے کمیونٹی سینٹری کامپلیکس بنانے انفرسٹکچر سوریڈ لکیڈ ویس مینجمنٹ کے لیے جیسے کمپوسٹ پیٹ سوک پیٹ ویس سٹیبلیزیشن پونٹ بائیو گیس پلانٹ میٹیریل ریکووری فیسلیٹیز یہ سب تیار کرنی ہے اس مشن کے اندر تو سوچ بھارت مشن جو فیس ٹو لونج کیا یہ تو میں نے آپ بتا دیا کہ اوڈی ایف سے اوڈی ایف پلس کی طرف جانے والے ہیں مطلب لوگ باہر جانا شروع نہ کر دیں جو مل چکا ہے وہ یہاں پر رہنا چاہیے دوسرا مشن ہے کہ ایک ویزوالی کلین بنا رہا ہے کون سا ویزوالی ہوتا ہے دیکھیں ایک ویزوالی کلین ویز کہلاتا ہے اگر اس کے ہاؤس ہولڈ پبلک پلیس اور اس کے مطلب کل ملا کر کے ویز کے اسی پرسنٹ ایریا میں کوئی بھی گندگی نہ ہو تو ایک ویزوالی کلین ویز کہلاتا ہے اگر اس کے کسی بھی ایریا میں اسی پرسنٹ ایریا مطلب صاف ہو ٹھیک ہے اسی پرسنٹ ایریا صاف ہونا چاہیے اسی پرسنٹ آف اس ہاؤز ویز گندگی نہیں ہونی چاہیے بارٹر جمع نہیں ہونا چاہیے آگے چلتے ہیں اور یہاں پر دیکھتے ہیں ایک ویلیز کو ویلیز بنانے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا تو ہمیں سب ہی گھروں کے اندر ٹوالیٹ فیسیلیٹی دینی ہوگی جتنے بھی سکول آنگ آنگ واری پنچائد گھر ہیں ان سب کے اندر ٹوالیٹ چاہیے پبلک پلیسز میں ٹوالیٹ ہونے چاہیے 80% جگہ پر گندگی نہیں ہونی چاہیے کسی بھی ویلیز کے اندر پلاسٹک سیگریگیشن اور کلیکشن سسٹم ہونا چاہیے پلاسٹک ویسٹ ہونا چاہیے وغیلہ چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے پلاننگ کس طریقے سے کی جائے گی پلاننگ فور سوچ بھارت مشن گرامی فیس تو یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ میں آپ اس طریقے سے سمجھاتا ہوں آپ یہاں سے مت پڑی دیکھئے اس کو زوم کرتے ہیں تھوڑا سا اور بتاتا ہوں دیکھئے اس کے لیے یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ ایک دی سینٹرلائز طریقے سے ورک کرے گی اچھا ایک منٹ رو گیا آپ یہاں پر دیکھئے سوچ بھارت مشن پرموٹ کرے گا دی سینٹرلائز سینٹریشن انٹروینشن مطلب یہ ہے جو بھی پروگرام تیار ہوں گے جو بھی ایکشن پلانس لے جائیں گے وہ نیچے تپکے حساب سے لے جائیں گے مطلب گرام پنجائت اور ویلیز لیول پر یہ کام ہوں گے اور پھر اوپر تک جائیں گے یعنی سینٹر تک یہ کام ہو کر کے جائیں گے تو ویلیج سے شروع ہوگا پھر دستک پھر اسٹیٹ یا یونٹی اور پھر سینٹر تک اپنا یہ پھر بھیجیں گے دستک لیول پر اور دستک یہاں پر بنائیں گے دستک ایکشن پھر اور یہاں پر کریں گے دستک سوچھتہ پھر تو یہ دونوں مطلب سیمی چیزیں ہیں تو مطلب کام آپ یہ سمجھنا شروع کیجئے کہ ویلیج لیول یعنی گرام پنجائت کے لیول سے یہ کام یہاں پر شروع کیا جائے گا اور یہ چیز آپ یہاں پر دیکھ کر چل لی ہے اس کے بعد یہ سب اسٹیٹس کی طرف جائیں گے اور اسٹیٹس کی طرف جو ایکشن پھر جائیں گے ان کو کہیں گے ہم پروجیکٹ ایمپلیمنٹیشن پلان یاد رکھئے پروجیکٹ ایمپلیمنٹیشن پلان پی آئی پی یا پھر یا پھر ان کو کہیں گے اینوال ایمپلیمنٹیشن پلان ای ای پی اینوال ایمپلیمنٹیشن پلان تو اسٹیٹ اپنے یہ پلان بنائیں گے اور پھر اس کے اوپر ایک کمیٹی بنے گی جو کی یہ اپنا پلان اوپر بھیجیں گے یعنی نیشنل لیول پر ایک کمیٹی بنے گی کمیٹی ہوگی نیشنل اسکیم سینکشنننگ کمیٹی یہ کیا کہیں گی بھئی آپ کا پلان بڑی ہے آپ کا بھی بہت بڑی ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرو ٹھیک تو پلان بلیز لیوے سے شروع ہوا یعنی لوگوں کی نیڈ کے حساب سے یہ پلان یہاں پر ہوگا ٹھیک تو یہ پلان اگر اوپر سینکشن ہو جاتا ہے تو یہ کافی اچھا رہے گا تو اس طریقے سے یہ ورک کرے گا باقی زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ چیز ہم نے یہاں تک کی کلیئر کر لی ہے اس کے بعد کیپیسٹی بیلڈنگ کا کام کیا جائے گا مطلب سوچتہ گراہی وغیرہ بنایا جائیں گے جو گھر گھر جا کر کے لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے پانی کا ڈھنگ سے یوز کیجئے ٹوالٹس کا یوز کیجئے بیہیویر چینج رکھئے اپنا باہر من جائیے اور وغیرہ وغیرہ کام یہاں پر ہوں گے آرائٹ اس کے بعد اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں دیکھئے آگے چلیں گے یہ ایمیج دیکھ لیتے ہیں ورنہ چھوٹ جائے گی تو جب ہم دوہزار چودہ سے دوہزار انیس کی بات کریں تو ہم نے بہت زیادہ وہاں وہاں جو ہے وہ لوٹی اور اسی چکر میں یہاں پر ہم نے بتایا کہ ہم نے بہت لوگوں کی جندیاں بچائیں اس مشن کے جاریے اور بہت ریسورس بھی یہاں پر بچائیں ساتھی انوارمنٹ کو بچائیا منی کو بچائیا جوپس کو بھی ہم نے یہاں پر بچائیا ٹھیک ہے جوپس کریئٹ کی سوری وہ بچایا یاد رہتا ہے کیونکہ سیچویشن یہی چل رہی ہے جوپس یہاں پر کریئٹ کی سوچ بھارت مشن نے اور کل ملا کر کے ویل این میلینڈا گیٹس فاؤنڈیشن نے ان کو گلوبل گول کی پر اوارڈ دیا دوزار انیس کا کیونکہ انہوں نے اوپن ڈیفیکیشن پھری جو انڈیا ہے اس کو بنانے میں مدد کی تو یہ اوارڈ بھی ان کو یہاں پر دیا گیا تو یہ یاد رکھئے گا آگے چلتے ہیں اکلے تو ابھی دیکھا کہ سوچ بھارت مشن کس طریقے سے سکسسفل رہا اور اس نے کیا کیا یہاں پر جو ہے ہمیں فائدے پہنچا ہے ساتھ ہی نریندر موڈی جی کو گلوبل گول کی پر اوارڈ بھی یہاں پر دیا گیا تو یہ سب چیزیں ہم نے یہاں پر دیکھیں ساتھ ہی ہم یہاں پر بات کر چکے ہیں کہ سوچتہ گراہیز جو ہیں ان کو یہاں پر اپوائنٹ کیا جائے گا جا کی وہ گھر گھر جا کر کے موٹیویٹ کریں کی ٹوائلٹس کا یوز کیجئے سرکار یہ سب آپ کے لئے کر رہی ہے اور اس میں بہت زیادہ بینیفیٹ آپ کو ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں ہم لوگ یہاں پر ڈسکس کر رہے تھے اسی طرح اگر آگے چلیں تو اس مشن کے اندر اب فوکس اور آگے بڑھا جائے گا فیکل سیلز منیجمنٹ ہے گری ووٹر منیجمنٹ ہے گری ووٹر میں نے آپ کو بتایا کی کیا ہوتا ہے تو گری ووٹر وہ ووٹر ہوتا ہے جو کی لگ بک ساف دیکھتا ہے اور آپ کے گھر سے نکلتا ہے کچن کا ووٹر ہو سکتا ہے کپڑے دھونے کا پانی ہو سکتا ہے جو آپ ورش کرتے ہیں اس سمیہ کا پانی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وائو ڈگریڈیبل بیسٹ منیجمنٹ کرنا ہے پلاسٹک ویسٹ منیجمنٹ تو یہ سوچ بھارت مشن فیس بند سے آگے کے لکشے ہمیں پورے کر کے چلنے ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں دیکھیں لکھا ہوا ہے رول آف پنچائیتی راج انسٹیٹوشن تو یہ یہاں پر آپ کے لئے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ بڑی شوشل میگا سیکٹر کی جو سکیمز ہوتی ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے میں پنچائیتی راج انسٹیٹوشن کا کیا رول ہے تو یہ بہت ہی اچھا کوشن یہاں پر بنتا ہے تو سوچ بھارت مشن کے پرسپیکٹی میں اگر ہم دیکھیں تو پنچائیتی راج انسٹیٹوشن جو بنائے گئے تھے وہ سیونٹی تھرڈ کونسٹیٹوشن امینڈمنٹ ایکٹ جو کہ نائنٹی نائنٹی ٹو میں کیا گیا اس کے انوصار گیاروی انسوچی یہاں پر جوڑی گئی جس میں گرام بنچائیت کو یہاں پر ایڈ کیا گیا پنچائیتی راج اور انہیں پھر ڈسٹک لیبل پر بھیجنا ڈسٹک والے اپنا پلان تیار کریں گے وہ اسٹیٹ لیبل پر بھیجیں گے اسٹیٹ لیبل پروجیکٹ ایمپلیمنٹیشن پلان اور اینوال ایمپلیمنٹیشن پلان بنائیں گے اور اوپر بھیجیں گے اور کمیٹی اس کو سینکشن کرے گی نیشنل اسکیم سینکشنی کمیٹی تو سب سے پہلا کام گرام بنچائیت کہ وہ یہاں پر تیار کرے گی ویلیج سوچتہ پلان یا ویلیج ایکشن پلان اور ٹھیک ہے تو یہ کام گرام بنچائیت کا ہو گیا تو سب سے کور کام انہی لوگوں کا ہے پھر ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دیکھیں تو یہ لوگ فنڈ ریسیو کریں گے یہ لوگ سبجیکٹ تو کنفرنیٹی بیدہ اسٹیٹ آرینجمنٹ اسٹیٹ آرینجمنٹ کے ساتھ ساتھ اپنے جو بیسیکلی کام ان کو ایک ساتھ لانے کی کوشش کریں گے کنٹریبیوشن فروم دیرس ریسورس فور آ فائنینسنگ آف کمیونٹی ٹوالٹس کمیونٹی ٹوالٹس کو فائنینس کرنے کا کام کریں گے اور سی ویز مطلب سولیڈ این لیکوڈ ویسٹ منیجمنٹ ان سب کا نرمان کرنا بھی ان لوگوں کا کام ہوگا تو بہت ہی زیادہ کام یہاں پر ان کو دیا گیا ہے اور یہ بہت اچھا ہے تاکہ لوگ اپنی نیڈ کے حساب سے ورک کریں نا کی جو اوپر کی سرکا چاہ رہی ہے اس حساب سے لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے تو اس چیز کو یہاں پر یہ لوگ پورا کریں گے اگر ہر کسی کے گھر میں ٹوالٹ ہے تو دھیان دیا جائے گا سولیڈ لیکوڈ ویسٹ منیجمنٹ پر فیکل منیجمنٹ پر بائیو ڈیگریڈبل ویسٹ منیجمنٹ پلاسٹک ویسٹ منیجمنٹ پر لیکن اگر ٹوالٹس ہی نہیں ہے تو سب سے پہلے ٹوالٹس بنوائے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ سب کام یہاں پر ہونے والے ہیں پھر میں بات کرتا ہوں مونیٹرنگ کی تو مونیٹرنگ کے لیے جیسا کہ بتایا کہ دیپارٹمنٹ اوڈرنکنگ وارٹ ان سینیٹیشن ہی اس کو لیڈ کرے گا اور مونیٹرنگ کا کام بھی کرے گا اوڈرنگ کا کام بھی کرے گا کس طریقے سے مونیٹرنگ وغیرہ ہوگی تو یہ دیکھیں آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں کہ ایک ڈیش بورڈ بنایا جائے گا ٹھیک ہے اور بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو ایم موبائل لیب بنایا جائے گا پھر یہ سب چیزیں مطلب آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس طرح کی ٹیکنولوجیکہ کچھ نیا یہاں پر نہیں کیا جائے گا مونیٹرنگ ایکٹیوٹیز کے اندر یہی ہے کہ کمیٹی جو بنی ہیں وہ جا جا کر چیک کریں گی ٹھیک ہے ڈسٹک لیول پر کمیٹیز جو ہیں وہ بلیز بلیز میں جا کر کے چیک یہ سب مونیٹرنگ اور ایوالیوشن کے طریقے ہو گئے اس سے زیادہ آپ کو اس کے اندر کچھ بھی نہیں جاننا ہے تو بس یہی ہے اور بے فور ورڈ میں آپ لکھ سکتے ہیں سستنیبر ڈپلیپنٹ گول کو اور ساتھ ہی لکھ سکتے ہیں کہ جو یہ ڈپارٹمنٹ آف ڈرنکنگ وارٹ اور سینیٹیشن ہے اگر یہ اور زیادہ اسکیم کے ساتھ مل کر کے ورگ کرے جیسے گووردھن اسکیم ہے اس کے ساتھ بھی مل کر کے ورگ کرے تو سوچ بھارت مشن کے لقشے بھی پورے کیا جا سکتے ہیں باقی پلس اور جو اسکیم سے ان کے لقشے بھی پورے کیا جا سکتے ہیں اور او ڈی ایف پلس سٹیٹس بھی ہم لوگوں کو پرابت کرنا ہے دوہزار پچیس تک کیونکہ یہ اسکیم جو ہے وہ دوہزار بیس اکیس میں شروع کی گئی اور دوہزار چوبیس پچیس تک اس کا جو مشن موڈ یہاں پر لاغو کیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ سب سوچ بھارت مشن کے بارے میں تھا اور آپ کو اتنا ہی اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیئے تھا تو تین آرٹیکل ڈسکس کر چکے ہیں اگلے آرٹیکل کی طرف چلتے ہیں جل سکتی ابیان یہ آخری آرٹیکل ہے اس کو پڑھنے کے بعد میکزین شروع سے پڑھنا شروع کریں گے ٹھیک ہے تو جل شکتی ابیان کے بارے میں جانتے ہیں جل شکتی فور جل شکتی کیا کہا جا رہا ہے کس چیز کی بات ہو رہی ہے تو جل شکتی کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو دو چیزیں پہ سب سے پہلے پتہ ہونے چاہیے کہ جل شکتی ابیان ہے کیا بھئی یہ ابیان ختم ہو چکا ہے یعنی اس ٹائم پریزینٹ میں نہیں ہے 2019 میں شروع کیا گیا تھا اور 2019 میں یہ ختم ہو چکا ہے دوسری بات یہ جل شکتی ابیان بہت ساری منسٹریز کا کولیبوریشن پروجیکٹ ہے مطلب ایک منسٹریز کے اندر نہیں ہے بہت ساری منسٹریز بہت ساری سوسائٹیز ہر طرح کا آئی ایس آفیسر سب کچھ اس میں انبول ہے تو بہت بڑے لیول پر یہ پروگرام یہاں پر چلائے گیا تھا 2019 کے اندر اور صرف وارٹر اسٹیزڈ ایریاز کے لیے چلائے گیا تھا جہاں پر وارٹر کی بہت زیادہ دکھت ہے پینے کا پانی ابیلبل نہیں ہے ان کے لیے چلائے گیا تھا اوکے اور رائٹ شروع کے دو پینسز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے انٹوڈکشن کے لیے یہ والی جو کولم لکھے ہوئی ہے اس کو اپنے جیسے یہاں پر دیکھیں وارٹر اسینشل ہے ریکوئرمنٹ آف لائف کی جیون نہیں ہے وارٹر کے بینے یہ سب آپ لوگ جانتے ہیں اور پینے کا پانی بہت زیادہ ضروری ہے ہیومن ڈیبلبلیپمنٹ کے لیے ساتھ ہی یہ جو لائن میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ آپ کو لرن کر لینی ہے ایس ایس انڈیا is home to لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس صرف دو پرسنٹ لینڈ موس ہے اور چار پرسنٹ گلوگل فریش وارٹر ریسورجس ہیں یعنی کی اس پندرہ پرسنٹ پلس اٹھارہ پرسنٹ لگ بگ اگر آپ دیکھیں تو تھٹی تھری پرسنٹ کو کھلانے پلانے کے لیے ہمارے پاس اتنے سادن نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے صرف چار پرسنٹ ہی پانی ہمارے پاس ہے تو یہ دکھاتا ہے کہ وارٹر کی نیڈ کیا ہے تو بچا کر کے چلنا ہے اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ وارٹر is one of the most essential requirement of life ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کو انٹرڈکشن میں لکھنی ہے اور آپ کا انٹرڈکٹری پیسز بہت ہی زیادہ سندر دیکھنے والا ہے صرف اتنی لائن سے نیچے کا نہیں پڑنا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارے پاس پوپولیشن وغیرہ کم ہے department of drinking water and sanitation کی ہی بات ہو رہی ہے ministry of جل شکتی ہی ان سب چیزوں میں involve ہے ایک جولائی 2019 کو سامنے آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم لونج کریں گے جل شکتی ابیان in coordination with states as a time bound campaign تو یہ time bound campaign تھا اور لگ بھگ 256 ایسی districts چونی گئیں جو کی water instead ہے مطلب ان میں پینے کا پانی available نہیں ہے water کی جو استطیتی ہے وہ خراب ہے اور مطلب لوگوں کو پینے کے لیے پانی available نہیں ہے یہ سب یہاں پر اٹھائے گئے اور ان 256 districts میں سے 23 districts ایسی بھی تھیں جو کی ڈیتی آئیو کے aspirational district program کے اندر work کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو وہ district بھی اپنے آپ میں جو ہے وہ اچھا perform کریں گی ان کو بھی یہاں پر سودھارا جائے گا تو 23 districts کور کی گئی ہیں total 112 districts aspirational districts ہیں ان میں سے 23 کو یہاں پر اٹھائے گیا اور یہ program launch کیا گیا کس طریقے سے launch کیا گیا جیسا کہ میں نے بتایا کہ دو phase 2019 میں ختم ہو چکے ہیں پہلا phase تھا ایک جولائی سے لے کر کے 30 ستمبر 2019 کا ایسے states کے لیے تھا جب منسون آتا پر basically rainfall یا precipitation ہوتی ہے ان states میں launch کیا گیا تھا تو اس کو کہتے ہیں southwest monsoon جب southwest monsoon آتا ہے تو ان states میں پہلے قدم اٹھائے گئے پھر دوسرا phase یہاں پر launch کیا گیا پھر phase 2 launch کیا گیا ایک اکٹوبر سے لے کر 30 نومبر تک آپ پتہ ہوگا کہ اس سمیں ریٹریٹنگ مانسون ہوتا ہے نور تیس مانسون یعنی مانسون باپس ہو رہا ہوتا ہے تو انڈین سینریو اس طرح کمیشن کے لوگ ہیں گراؤ وارٹ سینٹر گراؤ وارٹ وارٹ کے لوگ ہیں اور نئے جو نئے جو ٹرین آئی ایس آفیسر تھے ان کو بھی کام پر لگائے گیا اور ان کی بھی ٹیم بنائی گئی وہ جا جا کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں اور تین دن کی دوریشن کا کن کن چیزوں پر یہاں پر بات ہوگی تو بیری بیری ایمپورٹنٹ یاد رکھے گا پانچ کی ایریاز ہیں گنتی کے تو ان کو یاد رکھنا پری میں پوچھا جا سکتا ہے پہلا water conservation and rain water harvesting جتنا ہو سکے اتنی مدد کیجئے جا کر کے اس چھتر میں رینوویشن of traditional and other water bodies کچھ ایسے rain water harvesting سکتام ہے جن کو نیا کرنے کی ضرورت ہے جیسے آپ سے پوچھا بھی جاتا ہے جھلا رہا ہے باوریز ہیں جو ہارٹ ہیں یہ سب traditional water bodies ہیں جو ان کو رینوویشن کرنے کی ضرورت ہے پھر reuse ریشارج والا structure جو اس grey water management ہے اس کا reuse کیا جا سکتا ہے watershed development ہے watershed ایک طرح land پیچ ہوتا ہے جس میں ہم بہت multiple water sources ہیں ان کو ایک ساتھ لگا ایک ھٹھٹا کرتے ہیں اور پھر وہاں پر treatment کیا جا سکتا ہے تو intensive intensiv afforestation کیا جا سکتا ہے برقش زیادہ سے زیادہ لگائے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ سب آپ کو یہاں پر سمجھ میں آجانا چاہیے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بہت ساری جیسا کی میں نے بتائی ملٹیپل منسٹریز کا کولابوریشن ہے تو یہ ساری منسٹریز یہاں پر لکھے ہوئی ہیں منسٹری جل سکتی سے لے کر اور ہاؤسنگ اور آرپن آفیر منسٹری تک سب منسٹری اس کے اندر انوال ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے کام بھی یہاں پر ہیں اس کی بھی منسٹرنگ کی جائے گی اور منسٹرنگ کے لیے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ایک نیشنل لیویل جل شکتی ابھیان منسٹرنگ بنایا جائے گا ساتھ ہی اگر میں بات کروں تو ایک موبائل ایپ بھی ڈیولپ کیا جائے گا جو کی چوبیس گھنٹے ریال ٹائم ڈاٹا دے گا ٹھیک جی تو یہ سب ڈیس بورڈ اور موبائل ایپ یہ سب یہ کام کرنے والے ہیں تو یہ سب آپ کو پروائیڈ کیا جائے گا اس کے بعد آگے چلیں تو یہاں پر دیکھئے ابھیان کو بتایا جا رہا ہے کہ ابھیان اسپیشلی لٹکے جائے گا یوت کی دورہ کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو 170 آئی ایس جو کی نیولی پرینڈ ہیں ان کو بھی کمیٹی کے اندر لیا گیا تھا تو یہ دکھاتا ہے کہ کتنا ماس اسکیل پر یہ چلا پر چلا اس طرح چھوٹے پوائنٹس آپ کو پتا ہونے چاہیئے اور یہ بھی آپ پتا ہونے چاہیئے اگر آپ سے جیسے کی ہری پور ویلیس کی سٹیڈی دی ہوئی ہے وہاں پر ایک بہت ہی گندہ وارٹر بوڈی تھی ایک بہت بیکار تلاب تھا اس تلاب کو انہوں نے بیوٹی پارک کے اندر کنورٹ کر دیا کمیٹی نے جا کر گئی ٹھیک تو ایک بہت اچھا یہاں یہ مت سوچئے کہ بہت بھاری چیز ہے نہیں لوگ ساتھ آئے انہوں نے کام کیا تو جب ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے کے آؤٹکم آؤٹکم یہاں پر نکالے جا سکتے ہیں جل سکتے ہیں بیان سے تو پتہ چلا کہ ہم گراؤنڈ وارٹر کے لیبل کو انکریز کر سکتے ہیں پرتھوی میں جہاں تک وارٹر ہے اس کو کہتے ہیں وارٹر ٹیبل اس کو انکریز کرنا بہت ہی اچھا رہتا ہے ڈیکریز نہیں ہونی چاہیے وہ ڈیکریز ہو رہی ہے تو یہ سمجھ دیجئے کہ گراؤنڈ وارٹر کا ڈپریشن بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے تو یہ ہونی چاہیے انکریز ہونی چاہیے انکریز ان سرفیس وارٹر سٹوریج کیپیسیٹی انکریز ان سوائل موسٹر ان فارم لینڈ ان کل ملا کر پوزیٹیو ان دیکھنے کو ملے پوزیٹیو آؤٹکم ہم لوگوں کو یہاں پر دیکھنے کے لئے ملے کہ کس طریقے سے اچھا ورک یہاں پر ہوا آرائٹ یہ یہاں پر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی یہ یہاں پر دیکھنے کی ضرورت ہے آگے اگر ہم دیکھیں تو پوسٹ جل سکتی اب آپ کو پتہ ہے کہ جل سکتی اب یہاں پر ختم ہو چکا ہے اور نومبر 2019 تک دو فیزوں میں یہ پروگرام چراتا لیکن دیکھیں پروگرام کبھی ختم نہیں ہوتا ہم نے اس سے ضرور سے کچھ سیکھا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پروگرام 2020 کیلئے تو لاغو نہیں ہوگا بٹھ ہم نے جو سیکھا اس کے ذریعے ہم کچھ کر سکتے ہیں ابھی بھی جیسے ہریپور وکاس کمیٹی بنی اور کمیٹی بنا کر لوگ اگر گندی بارٹر بوڈی کو یہاں پر بیوٹی پارک میں بدل دیا گیا ہم بھی ایسا کریں گے ہمارے بھی گھر کے پیچھے ایسا کچھ ہے ٹھیک تو یہ سب چیزیں یہاں پر ہوں گی ساتھ ہی جو وارٹر بوڈی رینوویٹ کی گئی ہیں ان کو بیسکلی پیپلز کے اکنومک انٹریس کے لیے یوز کیا جائے ہو سکتا ہے پیپل ان میں فیسریز کر سکیں ٹھیک ہے تو ان کو وہاں سے پیسہ بھی مل سکتا ہے اور آگے دیکھیں تو یہاں پر آپ اور کیا کر سکتے ہیں آپ جل رکش بنا سکتے ہیں یہ ولنٹری پیپل ہوں جو کی کولیجز ہیں یا سیکنڈری سٹوڈنٹ انسٹیٹوشن وہاں پر جا کر بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر کی کیس طریقے کی چیزیں ہیلپ فول ہوتی ہیں تو یہ سب آپ لوگ کو تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آرہ ہوگا اور بس اس چیز میں آپ کو تھوڑا سا اتنا ہی سمجھ نا ہے کہ ہاں ایسے کام بھی ہو سکتے ہیں یہاں پر دیکھئے شرم دھن کی بھی بات کی گئی ہے اور اپنا سمید اس ابیان کے لیے لوگوں کو جاگرک کرنے کے لیے پروگرام چلائے جائیں گاؤں جا کر کے انزیوز کا بھائی بہت رول ہے وہ اب بھی اپنے اس طرح پر بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر چل سکتے اب یہاں نہیں بھی چل رہا ہے تو ٹھیک وہی سب بتا جا رہا رہا ہے اسی کو کہتے ہیں شرم دھن آپ سے کسی نے کچھ نہیں کہا لیکن آپ پھر بھی محنت کر رہے ہیں اپنا ٹائم یہاں پر لگا رہے سکتے ہیں ساتھ لوکل کمیونٹی کی نیڈ تو یہاں پر چاہیے گی کیونکہ کمیونٹی بیس اپروچ کی بینا یہاں پر یہ سب سمبب نہیں ہو سکتا ہے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اس سال یعنی 2021 میں 12 سے جل شکتی ابھیان شروع کیا جائے اور تاکہ کچھ اور جگہ ایسی ہوں جہاں پر کچھ انٹروینشن لیے جا سکیں نئے اور کچھ اچھا کیا جا سکیں یہ سب چیزیں آپ پتا ہونی چاہیے یہ یہاں پر آرٹیکل ختم ہو جاتا ہے ہم نے چار اسکیم پڑھی ہم نے جل شکتی ابھیان آرٹیکل تھے تو آپ کو ان کے بارے میں پہلے پتا ہونا چاہیے تھا اکی اب دیکھئے یا میں آپ لے کر کے چلتا ہوں پہلے آرٹیکل کی طرف یہ دیکھئے پہلا آرٹیکل ہے تیکنگ وارٹر ٹو ایبری ہوم اینڈ سال تو وارٹر کو ہر گھر تک پہنچانا ہے اور یہاں پر کچھ خاص لکھا ہوا ہے یہاں پر لاہل اسپیٹی ریزن کے اندر ایک ویلیز کا نام دیا ہوا ہے جو آپ یوز کر سکتے ہیں کیس سٹڈیز کے اندر جیسے تاشی گینگ کیا چیز ہے تاشی گینگ سب سے اوچائی پر ایک ریئر دیسٹینیشن ہے جو ہائیسٹ پولنگ بوت ہے اگر آپ کو اس ریزن میں چناف ڈالنے جا رہے ہیں تو آپ سمجھ دنیا کی سب سے اونجی ویلیج میں چناف ڈالنے کے لئے جا رہے ہیں تو یہ اس ویلیج کی خاصیت یہ ہے کہ پہلا ہاؤس ہولڈ ٹیپ وارٹر کنیکشن جل جیون میشن کے اندر اسی ویلیج کے اندر لگا تھا ستمبر دوہزار بیس میں ٹھیک تو اس نے یہ بھی اچیوٹ کیا اب اگر اس طرح کا اتنی اونجائی پر استhit ویلیج کو ہم اگنور نہیں کر سکتے تو آپ سمجھ یہ کہ انڈیا میں جو ریموٹ ایریاز ہیں ان کو بھی ہم اگنور نہیں کرنے والے ہیں کل ملا کر کہنے کے مطلب ہے کہ اگر اتنی اچھائی پر استhit ویلیج نہیں چھوٹ پا رہا ہے تو سمجھ کہ پورے انڈیا میں کام لارج سکیل پر ہوگا ہی ہوگا اور جل جیو اگر تاشی گینگ یہ بھی دیموکریسی میں حصہ نبارا تاشی گینگ کی سٹوریز ہیں ان سٹوریز کو جیسا آپ یہ بھی بتایا کہ جل جیون مشن کتنی اچھی سٹوریز جل جیون مشن کی ہیں اور تاکہ لوگوں میں موٹیویشن ہو لوگ اس پروگرام کو سفل بنانے میں ہماری مدد کریں انزیو سامنے آئی دوزار چو بیس تک پائپ ڈرنکنگ موٹر جل جیون مشن کے اندر لگا دیا جائے ٹھیک تو یہ سب چیزیں ہیں اور اس سے کافی زیادہ فائدہ ہوگا پھر پی ایم موڈی جی یہاں پر من کی بات پر آئے اور بولے پانی ہی پرمیشور ہے تو یہ سب چیزیں بھی آپ لکھ سکتے ہیں یہ آپ کو یہاں پر نہیں دیکھ میں آپ بتا چکا ہوں کہ پہلے 19 کرون فیملیز ایسی ہیں جن میں پینے پانی کی صوبیدہ ہونی چاہیئے اس میں سے 3 کرون ہی ایسی تھیں جن میں پینے پانی کی صوبیدہ تھی 15 آگست 2019 تک جم مشن لونج کیا گیا اور اب اس سمیں 31 مارچ 2021 تک لگ بھگ 7 کرون فیملیز کو پینے پانی پروائیٹ کیا جا چکا ہے لگ بھگ 11 کرون فیملیز ابھی بھی رہ چکی تو ان کو بھی یہاں پر پینے پانی پانی پرابط کرانی ہیں یہ یہ سب چیز ہیں پھر یہاں سے یہاں تک سوچ بھارت مشن کے بارے میں لکھا گیا ہے جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سوچ بھارت مشن فیس ٹو کے بارے میں جکر یہاں پر کیا گیا ہے تو یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں اور اب اس میں کچھ بھی دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو آگے چلیں دیکھیں جل شکتی ابیان کے بارے میں پڑھ چکے آپ پیمہ سوچ ہے یہ جو ہم نے پہلے آرٹیکل پڑھا ہے چار یہ بہت زیادہ امپورٹن تھے آپ بہت زیادہ میں نے آپ پڑھا دیا اٹل بھوجل یوجنہ کے بارے میں چھے ہزار روپے یہاں پر باتے گئے تھے اور کس طریقے سے دیے جائیں گے میں سب کچھ بتایا ہے اس کے بعد ایک سکیم یہاں پر پڑھائی گئی ہے پردھان منتری کرسی سچائی یوجنہ اسکیم کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہو جاتی ہے آپ کے لئے اور 2015 میں لونج کی گئی تھی یاد رکھئے گا ایکریکلچر منسٹی نے اس کو لونج کیا تھا اور یہ سپونسرڈ اسکیم ہے مایکرو ایرگیشن پر ٹھیک تو مایکرو ایرگیشن میں آتا ہے کہ جو ایرگیشن کے لئے وارٹر تھے چار پرونگڈ ویزن یہاں پر اپنائے گئے تھے پہلا تھا دوسرا تھا پر مور اور چوتھ تھا وارٹر شیئر ڈیولپنٹ تو یہ چاروں آپ کو یاد ہونے چاہیے پوچھ بھی لیا گیا ہے کہ نمی ملکت میں سے چاہیے اندر گرد ویزن ہے یا نہیں چار ہیں یاد رکھئے گا اس چیز کو یہ چیز آپ کو یاد رکھ نہیں ہے اور اس کے بعد آپ کو کچھ بھی نہیں پڑھنا کنکلوزن آپ پتا ہے کیا لکھنا ہے ہر بار نیا کنکلوزن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے سسٹیمبل ڈبلپرپمنٹ گول کو یہاں پر چپکا دیجئے سسٹیمبل ڈبلپرپمنٹ گول نمبر سیکس اور اگری کلچر کو بھی مضبوط کرنا ہے ساتھی فارمر کے انکم بڑھانی ہے دوزار بائیس تک ہر چیز کو یہاں پر پچھلی میگزین کو بھول مت جایا کر یہ سب چیزیں آپ کے کام پر ہو جاتی کتنی جلدی آرٹیکل یہاں پربو جی کے دورہ جو کی اس سمیں میمبر آف پارلیمنٹ راجے سب ہیں اور انڈیا کے شیر پہ ہیں تو جی ٹوانٹی اینڈ جی سی یاد رکھ ٹھیک تو اس آرٹیکل کے اندر دیکھتے کی کیا کیا پوائنٹ کام کے ہیں انٹوڈکشن آپ کو یہاں سے بلکل بھی نہیں پڑھنا اور انٹوڈکشن میں آپ کیا لکھیں گے انٹوڈکشن میں آپ لکھیں گے ہمارے پاس دنیا کی اٹھار پرسنٹ ہیومن پوپولیشن ہے پندرے پرسنٹ لائیو سٹوک پوپولیشن ہے اور چار پرسنٹ فریش وارٹر کے ریسورجز ہیں جبکہ ہمارے پاس سپلائی بہت کم ہے تو یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ انٹوڈکشن ہے اور ہر ایسے میں کام میں آئے گا تو یہ چیز آپ یہاں پر سوچ نہیں ہے کرتے ہیں انڈیکس ریلیز کرتے ہیں انڈیکس کس کے دورہ ریلیز کی جاتی ہے تو یہ پوچھا جا سکتا ہے انڈی ایو ایسے جل سکتی اور یہ ریپورٹ ریلیز کی جاتی ہے اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انڈیا کے اندر ایسی سٹیز ہیں جس میں دلی بینگلورو چین ہیدراباد اور بھی سٹیز آتی ہیں جو دو ہزار بیس تک نیچے سے کھالی ہو جائیں گی مطلب ان کے پاس گراؤنڈ وارٹر بلکل بھی نہیں ہوگا تو یہ آپ تھوڑا سا نوٹ کیجئے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایسی سٹیویشن آنے والی ہو ساتھی انہوں نے یہ بھی یہاں پر نہیں ہے اور پوپولیشن تو بڑھتی ہی رہے کیونکہ کوئی بھی لول نہیں ہے تو اسی لئے پہلے ریکویسٹ کرنی چاہیے ہم لوگوں کو کہ پوپولیشن پر لول جرور سے لائے جائے ورنہ آپ سمجھ یہ کیا ہوگا ٹھیک ہے ایکنومی تھوڑی سی ہرٹ ہوگی ہمارا سول 2019 کا ڈاٹا تو آپ کو پتا چلے گا کہ کرنا ٹک ایسا اسٹیٹ ہے جو کی سب سے زیادہ فوریسٹ ایریا میں گروت سو کر رہا ہے گروت شو کرنے کا مطلب ہے اس کے پاس پہلے جتنا تھا اس سے اب کچھ پرسنٹیز یہاں پر زیادہ ہوئی ہے اور وہ پرسنٹیز ہر اسٹیٹ کی مقابلے زیادہ ہے کچھ ایسے اسٹیٹ ہوئی ہے جہاں پر سب سے زیادہ فوریسٹ کور ہے جیسے مدھے پردیش تو شروع کا ایک یا دو آپ پتا ہونے چاہیے دوسرا اسٹیٹ آندھر پردیش ہے جو کی نیتی آیوک کے دوارہ منسٹری آہ منسٹری منسٹری آہ دی جاتی ہے انہوں نے یہاں پر بتایا دیکھیں کچھ اسٹیٹ ہیں جو اچھا پرفورمس کر رہے ہیں جیسے گجرات ہے یہ رہا ٹھیک ہے گرین کلر والے اچھا پر فورم کر رہے ہیں گجرات ہے اور یہاں پر آپ بیچ میں کچھ بھی اچھا نہیں کر رہے ہیں یہ سب بوٹم اسٹیٹ یہاں پر ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو پتا ہونے چاہیے کچھ انڈیکیٹر بھی ہیں کس طریقے سے water management کے لئے سٹیٹ کو رینک کیا جاتا ہے تو بتایا ہم پڑھ چکے چھے ہزار کروڑ روپے دیئے سیوین سٹیٹ یہاں پر کاؤنٹ کیے گئے تھے یہ سب ہو چکا ہے ٹھیک تو یہ آپ پتا ہونا چاہیے اس کے بعد کچھ کام کی چیز ہے تو یہاں پر چلتے ہیں یہاں پر دیکھیں سسٹینیبل ڈپلیمنٹ گول کے بارے میں بتا چکے ہیں سکس ہر جگہ لونج کر سکتے کلین وارٹر ان سینیٹیشن کے دوارہ ہے دوسری میں نے آپ بتایا کہ موڈی جی کو گلوبل گول کی پر آوارڈ مل چکا ہے بل این ملینڈ گیس فاؤنڈیشن کے دوارہ 2019 میں اور ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو مارچ 2021 کی کرنٹ افیر میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کی کیمبریز ریسرچ کیمبریز اینرڈی ریسرچ ایسوسیشن جس کو کہتے ہیں سی ای آر اے انہوں نے پی ایم موڈی کو دوبارہ سے دیا گلوبل اینرڈی اینرورمنٹ لیڈرشپ آوارڈ کیونکہ انہوں نے سسٹینیبل ڈیپلپمنٹ کے لیے فیوچر گولز یہاں پر ڈیسائیڈ کی اور فیوچر اینرڈی کی نیٹس کو دنیا کی دنیا کی فیوچر اینرڈی نیٹس کو بڑھانے میں مدد کی تو یہ یہاں پر پی ایم موڈی جی نے کیا اس کے لیے ان کو سی ای آر اے نے یہاں پر آوارڈ دیا ہے اس لیے یہاں پر دیئے گئے اس کے بعد ایک پروگرام تھا نامامی گنگے فلیکشپ پروگرام جو کی لونج کیا گیا تھا جب پہلی پہلی وار آئے تھے موڈی جون دوہزار چودہ میں اس کو لونج کیا گیا بیس ہزار کرون اس کے لیے دیئے گئے اور ہمارا مقصد تھا جو نیشنل لیور گنگا ہے اس میں پولیوشن کو کم کیا جائے اس کا کنجرویشن کیا جائے اس کا ریجوبی نیشن کیا جائے تو اس کو یہاں پر بچا کر چلنا تھا اس کے لیے نیشنل گنگا کاؤنسل بنائی گئی جس کو ہیڈ کرتے ہیں پی اے موڈی خود ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کو پتاؤنے چاہیے اور اس کے بارے میں الگ سے آرٹیکل ہے نامامی گنگے پروگرام کے بارے میں الگ سے آرٹیکل ہے ہم لوگ دیکھیں گے کیا کرنا ہے اس آرٹیکل کے ساتھ اکی پھر ایک بل بھی پیڈننگ پڑا ہوا ہے درافٹ نیشنل وارٹر فریمبرگ بل 2016 کا بل ہے تو اب ہی اس میں زیادہ گھسنے کی ضرورت سجا کا پروفدان کیا جائے گا کونسٹیوشن کے اندر ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں آپ کو پتہونی چاہیے دوسری بات ڈاکٹر مہر شاہ کمیٹی بھی یہاں پر گٹھٹ کی گئی تھی اور وارٹر ریسورسز منسٹری کے دورہ اور اسی لیے ہی کی گئی تھی کہ وہ سجیست کریں کہ کس طریقے سم نیچرل ریسورسز کو بچا سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو سیم اسی دیسہ میں کچھ قدم اور اٹھائے گئے منسٹری جل شکتی کا نرمان کیا گیا 2019 میں دو منسٹری کو اس میں مرج کیا گیا تھا یاد رکھے گا منسٹری آف وارٹر ریسورسز ریور ڈیویر وارٹر این گنگا ریجوبی ایک منسٹری تو یہ تھی اور دوسری منسٹری تھی منسٹری آف ڈرینکنگ وارٹر ان سینیٹیشن ان دونوں کو مرج کر کے منسٹری آف جل شکتی بنا دیا دوسری منسٹری منسٹری آف ڈرینکنگ وارٹر سینیٹیشن یہ department بنا دیا گیا منسٹری آف جل شکتی کے اندر تو اس کو کہتے ہیں department of drinking water and sanitation جو کی ساری schemes کو چلا رہا ہے department of drinking water and sanitation آرائٹ تو یہی ہے اور جل شکتی ابھیان ان لوگوں نے لونج کیا جیسا کی ابھی بتایا انہوں نے اس کو people movement بنا دیا جہن دو images آپ کو یہاں پر دکھ رہی ہے جل شکتی ابھیان کے بارے میں یہ رہی اور دوسری دکھ رہی جل جی ون mission کے بارے میں اب اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے اتنی ڈیٹیل میں discuss کیا یہ سب پڑھنے آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ پہلے رولر سیگمنٹ لونج کیا گئے تھا 15 2019 کو اور جب بجٹ ابھی فروری 2021 میں لونج کیا گئے تو اس میں کہا کہ ہم جل جی ون mission کا urban component بھی لونج کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے لگ چار ہزار urban لوکل بوڈیز کے لیے جل جی ون mission urban لونج کیا اور اس کے لئے پیسہ پروائیڈ کیا mission کیا mission سیم ہے جو بھی اس کے اندر تھا سیم چیزیں اس کے اندر بھی ہیں ڈیٹیل میں جانے جورت نہیں پڑھے گی ایک پروگرام اور امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اس کو بھارت فائدہ ہو اب یہ ریور ہے یہ بلکل کھا لیا جیسے تو اس ریور میں پانی فیلو ہونا شروع ہو جائے گا دوسری ریور میں تو یہاں پر جو پینے پانی 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 تو یہ پروگرام تھا انٹر لنکنگ آف ریور کا اور یہ ویزن ابھی ادھورہ پڑا ہوا ہے اور اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش یہاں پر کی جا رہی ہے آر لیٹ تو یہ سب چیزیں آپ دیکھ کی پروگرام بھی لونج کیا تھا کیمپین لونج کیا تھا بیسکلی جس کو کہتے ہیں نشارگ رکشا جو پروگرام انہوں نے لونج کیا تھا انوارمنٹ کنجرویشن پر اور وارٹر ریجویوینیشن پر یہ پروگرام جب سیونٹی سیکن ریپبلک ڈی آف انڈیا کا تھا تب انہوں نے یہ پروگرام لونج کیا تھا اور انہوں نے اس کے اندر ون ملین نشارگ رکشک جو ہیں تیار کیے تھے وولنٹیرز جو کی جا جا کر بتائیں گے گاؤں وغیرہ میں کہ ہاں پانی کو بچائیے پانی کا منیجمنٹ کیجئے کیا کیا کر سکتے ہیں آپ اس سے وارٹر کا ریجویوینیشن کیجئے انوارمنٹ کو بچائیے یہ سب کرنے کا کام ان کا تھا اور یہ وولنٹری پیپل تھے جو اپنی مرجی سے یہاں پر آنا چاہتے تھے وہ لوگ یہاں پر آئے تو یہ بہت ہی منیوٹری چیز ہو گئی جل جیون مشن کے سب چھوٹی چیزیں ہیں اور آپ سے اگر پوچھا جائے تو دو سو پچاس ورڈ میں آپ کا اس سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا اگلے آرٹیکل کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ آرٹیکل بھی تھوڑا سا اچھا ہے اور یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا وارٹر فیوچر کے بارے میں مطلب آنے والے سمیے میں ہماری نیڈ بہت زیادہ بڑھنے والی ہے بٹھ ہمارے پاس ریسورچز کم ہونے والے ہیں تو دیکھت ہوگی اور ساتھ میں کلائیمیٹ چینج جو یہاں پر الگ چنوٹی لے کر کے آ رہا ہے وہ الگ سے دیکھت کرے گا ٹھیک ہے تو انڈیا کا اس میں کیا ایکسپیئنس رہنے والا ہے اور شروع سے بیسکلی اس آرٹیکل کے اندر جو بتایا گیا ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ وارٹر پولیسیز سمیں سمیں پر کس طریقے سے چینج ہوئیں نائنٹین سیونٹیز سے لے کر کے پولیسیز کس طریقے سے چینج ہوئیں اس چیز کے بارے میں یہ یہاں پر بتایا گیا ہے اس آرٹیکل کے اندر اور آگے کیسے چینج ہوں گی وہ ہم نے آپ کو پڑھا دیا لیکن میں پھر بھی بتاؤں گا آپ کو تو آپ دیکھتے رہیے اس چیز کو شروع کے دو پیسیز آپ کے کام شروع کے پہلا پیسیز سوری آپ کے کام کرنا ہی ہے کیونکہ یہاں پر آپ انٹرڈکشن میں آپ وہی لے کی اٹھارہ پرسنٹ پندرہ پرسنٹ دو پرسنٹ اور چار پرسنٹ بس سمجھ بھی تو وہ چیزیں آپ یہاں پر لانچ کیجئے نیا پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا تو بیسیکل انہوں نے یہاں پر بتایا دیکھیں I would also argue that while water scarcity is indeed growing it is not inevitable that cities will run out of the water or that we will not have any water to drink I say this because water is a replenishable resource it snows and rains each year more importantly other than in case of agriculture we do not consume water تو ان کی یہی لائن یہاں پر important تھی other than in case of agriculture we do not consume water تو agriculture میں اگر آپ نے دیکھا تو پانی کی کھپت ہوتی ہے لیکن اور کسی طریقے سے پانی کی کھپت نہیں ہوتی ٹھیک ہے ہم کپڑید ہوتے ہیں تو وہ سارا پانی خراب ہو کر چلا جاتا ہے لیکن کہیں تو پوستہ ہے لیکن پانی ویسٹ نہیں ہوتا بات سمجھ مہنی تو ہم اس کو use کرتے ہیں ہم اس کو discharge کرتے ہیں تو جو discharge باتر ہے اس کو recycle کرنے کی طرف اب ہمیں دھیان دینا ہوگا فیوچر میں کیونکہ پانی تو ویش نہیں اور جیتنا ہے اتنا ہی یہاں پر رہے گا اس کو recycle کر کر کے یہاں پر کام چلانا پڑے گا treat کرنا پڑے گا water کو تو یہ پیسز آپ کا اس طریقے سے important ہو جاتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی policies میں change کرنا ہوگا ہمیں اپنی policies اور جو بھی ground جو کی water management سے related ہمارے پاس policies ہیں ان کو یہاں پر change کرنا ہوگا اور اس میں یہ component recycle treated component ڈالنا پڑے گا ہی پڑے گا تو سروع سے لے کر کہ policies کس طریقے سے چال رہو ہی تو آپ دیکھیں 1980s کی بات انہوں نے بتائی ہے 1980s میں ہمارا مقصد یہ ہی تھا کہ کسی بھی طریقے سے agriculture sector کو مضبوط رکھا جائے اور اس کے لئے ہم نے صرف اور صرف دھیان دیا supply side irrigation project کی طرف اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے سوری اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے water provide کریں گے کسانوں کو اور چاہیں ان کی need کتنی بھی ہو water full طریقے سے جانا چاہیے مطلب وہ کتنا use کر رہے ہیں اس کی طرف ہم نے دھیان نہیں دیا لوگوں کی کتنی demand تو ہم نے صرف اس چیز پر دھیان دیا اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آگے چلتے ہیں یہاں پر دیکھیں 1980s میں بہت بڑے ڈروٹس یہاں پر دیکھنے کے لئے ملے دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں انٹرویو میں پوچھ جاتی ہے کہ ڈروٹس اور فیمائن میں کیا انتر ہوتا ہے دو ورڈ آپ سنے ہوں گے ڈروٹ اور فیمائن میں کیا انتر ہوتا ہے یہاں پر یوز کیا گیا ہے بگ ڈروٹ کیوں فیمائن ورڈ یوز نہیں کیا گیا کیونکہ فیمائن ورڈ کہتے ہیں جب فوڈ سکیرسٹی آتی ہے یاد رکھئے گا جب فوڈ سکیرسٹی آتی ہے جب بھوجن کی سمجھ سے لوگوں کے سامنے آتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے فیمائن اور جب پینے کے پانی کی سمجھ سے آتی ہے تو اس کو ڈروٹ کہا جاتا ہے سوخہ ٹھیک ہے تو فوڈ سکیرسٹی کے ساتھ ساتھ اپیڈیمک مال نیوٹریشن مورٹیلٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ سب ایشوز فیمائن کے اندر آتے ہیں اور فیمائن بہت زیادہ ہرش ہوتا ہے ڈروٹ کی طلاح میں ٹھیک ہے ڈروٹس میں تو صرف وارٹر کی سکیرسٹی کو ہی ایک طریقے سے ناپا جاتا ہے کہ سوخہ پڑھا ہے لیکن فیمائن اکال کو کہتے ہیں ٹھیک کچھ نہیں ہوتا آپ کے پاس تو یہ انٹرویو پوائنٹ او ویو سے آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا تو نائنٹین ایٹیز میں ہم نے کافی زیادہ ڈروٹس بھی تو ہم یہاں پر اس کو نہیں دیکھنے کیونکہ انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے تو انہوں نے اپنے انسٹیٹوشن کے بارے میں بھی کچھ پتایا ہوگا تو یہ سب چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے دیکھیں اس کے بعد ہم نے کچھ ایک شیفٹ وغیرہ دیکھے یہاں پر کچھ چینجز یہاں پر دیکھیں نائنٹین نائنٹیز میں ہم نے یہ چینجز دیکھے کہ سٹیٹ گورنمنٹس نے پروگرام رونچ کیے بڑے بڑے پروگرام رونچ کیے رین وارٹر کی امپورٹنس یہاں پر ان کو سمجھ میں آئی کہ پینے کا پانی نہیں ہے اکال پڑھ رہا ہے اس کا مطلب پانی اوپر سے جو ورسے گا مونسون پر ہم لوگ ڈیپینڈنٹ تھے تو اس کے لئے انہوں نے بڑے بڑے پونٹس بنائی جن میں بارس کا پانی کھٹا ہوگا ڈگنگ ٹینک بنائی کہ ان میں پانی کھٹا کر کے رکھیں گے اور جب سمجھ آئے گا تو اس کو یوز کریں گے انہوں نے بیلڈنگ چیک ڈیمز یہاں پر بنانے شروع کیے سٹریمز پر کہ اگر بارس کے ریور کا فلوز آدھا ہو گیا تو پانی کو کھٹا کیا جا سکے ٹھیک ہے تو یہ جو اوپر پلان بنائے گئے تھے پلان یہ سب انف نہیں تھے لارج پروجیکٹس کے لئے لیکن اب انہوں نے دھیان دیا کہ رین وارٹر کو کیپچر کرنا شروع کرتے ہیں تو انہوں نے یہ مین مقصد رکھا کہ کسی بھی طریقے سے رین وارٹر ہارویسٹنگ کی طرف دھیان دیا جائیں ٹھیک ہے تو رین وارٹر ہارویسٹنگ کی طرف کو دھیان جانا شروع ہوا 1990s کی بات ہے ٹھیک ہے ابھی بھی اگر آپ گھوڑ سے دیکھیں تو گراؤنڈ وارٹر کی طرف کوئی بھی امپورٹنس ابھی نہیں دیا جا رہا ہے کل ملا کر کے مقصد یہ ہے کہ دھیرے دھیرے سمیہ کے انسار پولیسیز بدلتی رہی جیسا جیسا یہاں پر من کرتا رہا ویسا ویسا کام ہوتا رہا ٹھیک ہے دو ہزار سن دو ہزار تک گراؤنڈ وارٹر کو کوئی امپورٹنس نہیں دیا گیا پھر دھیرے دھیرے جب آپ کا دوہزار دس والا دشک شروع ہوا یعنی دوہزار ایک سے لے کر کے دوہزار دس تک شروع ہوا تب ہمیں گراؤنڈ وارٹر کا امپورٹنس سمجھ مایا کیوں سمجھ مایا کیونکہ یہ سب کام آپ رین وارٹر ہارڈ ویسٹنگ کے جو ہیں یہ تو سب چلی رہے تھے پھر ہمیں ایک امپورٹنس سمجھ مایا جب دوہزار دس کے اندر اربن ڈورٹ دیکھنے کو ملے سہر سوکنے لگے سہروں میں پینے کے لیے پانی نہیں تھا اور یہاں پر بارٹر بوٹلز جو ہیں رین وارٹر ہارڈ ویسٹنگ کے سسٹم سے وہ بھی تیار کرنے ہم نے شروع کر دیئے تو یہ سمجھ کے ساتھ آپ نے دیکھا کی کس طریقے سے چینجز کیے پہلے ایریگیشن پروجیکٹ کی طرف چینجز تھا سول پر پس ایگری کلچر تھا پھر دھیرے دھیرے پتہ چلے بھی ڈورٹس آئے تو ہمیں یہاں پر ضرورت پڑی رین وارٹر ہارڈ ویسٹنگ کی پھر دھیرے دھیرے پتہ چلے اربن ڈورٹس بھی دیکھنے کے لیے مل رہے ہیں یعنی گراؤنڈ وارٹر کی بھی ہم لوگوں کو یہاں پر ضرورت ہے تو اس طریقے سے سمجھ کے انصار یہاں پر پولیسیز چینج ہوئیں اور یہاں تک آپ صرف اتنا ہی جاننا تھا تین لائنیں جاننی تھی کی نائنٹین ایٹیز میں کیا ہوا نائنٹین ایٹیز میں کیا ہوا تو تھاؤنٹین تک کیا ہوا اس کو ڈیٹیل میں لکھ دیا ہے کوئی اتنی زیادہ دکت ضروری نہیں ہے اتنا جاننا یہاں پر سفیشنٹ تھا اب اس کے بعد آپ لوگ کیا کریں گے اب آپ کو لکھنا ہے کہ اب پولیسیز کس طریقے سے چینج ہو رہی ہیں دوہزار بیس کے دسک میں تو اب آپ کو یہ آرٹیکل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اب دوہزار بیس میں کس طریقے سے پولیسیز چینج ہو رہی ہیں تو ہم یہاں پر جو ہیں وہ بیسیکلی ری یوز ٹھیک ہے ری سائیکل ری ٹریٹمنٹ ان سب کی طرف کو قدم بڑھا رہے ہیں ہم گری وارٹر کے مینجمنٹ کی طرف بڑھا رہے ہیں ہم فیکل مینجمنٹ کی طرف کو جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو گری وارٹر مینجمنٹ والا کونسیپٹ ہے یہ آپ کا ویری ویری ہیلپ فول ہے اور جس طریقے سے آپ بھی اوپر دیکھا کہ سمیہ کے انسار پولیسیز بدلتی ہیں تو آپ لکھیں گے دوزار بیس کے دسک میں ہم نے دھیان دیا گری وارٹر مینجمنٹ کی طرف انڈ وارٹر کے ری ٹریٹمنٹ اور ٹریٹمنٹ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کی طرف ہم لوگوں نے دھیان دیا تو اگر آپ سے پوچھ جائے کہ سمیہ کے انسار کس طریقے سے وارٹر پولیسیز چینج ہو رہے ہیں تو دو سو پچاس وارڈ کیا آپ یہاں پر پانسو وارڈ میں اس کو کھیچ سکتے ہیں ایسے کو تو یہی تو ایسے رائٹنگ ہوتی ہے کہ کس طریقے سے آپ نے چار پوائنٹ پڑھے ہیں اور آپ ان کو دو سو پچاس وارڈ میں لکھ دیں گے ٹھیک ہے اور یہ میں سوچیں کہ غلط طریقے سے لکھ رہے ہیں بالکل صحیح طریقہ ہے آپ کا کہاں کہ نائنٹین ایٹیز میں کیا سیچوئیشن تھی اور اقال بھی آپ کو دکھانا ہے کہ ہاں یہاں پر ڈروٹس بھی دیکھنے کو ملے اربن ڈروٹس آئے اور الگ الگ طریقے کی چیزیں اور اب آپ کو یہ لگنا ہے ساتھیں رکھے گا کہ ہم پائپ ڈرنکنگ وارٹر پروائیڈ کرا رہے ہیں اور جل جیون مشن دوہزار بیس کے اندر دوہزار تیس تک ہمیں سسٹینیبل ڈپلیمنٹ گول پورے کرنے یہ سب طریقہ ہوتا ہے جو پڑا ہے اسی کو ہی اپلائی کرنا نہ کی ہر بار نیا پڑھنا اور انہوں نے بھی کچھ خاص نہیں دیا ہے یاد رکھی انہوں نے بھی کچھ خاص نہیں دیا ہے ہر گھر جل جیون کے بارے میں یعنی جل جیون مشن کے بارے میں ہی یہاں پر باتیں کی ہیں تو یہ سب چیزیں آپ کو بار بار نہیں پڑھنی ہوتی جو آپ نے پڑا ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرنا یہی سب سے صحیح ہوتا ہے اب یہ اگلے آرٹیکل کی طرف چلتے ہیں تو سول دکھایا ہوا ہے اوپر جل جیون مشن لکھا ہوا ہے پھر نیچے لکھا ہوا ہے کہ کس طریقے سے سوشل ریبولیشن اس کو بنایا جا سکتا ہے سماج اس کو کس طریقے سے چینج کر سکتا ہے جل جیون مشن کو تو اس کے بارے میں آپ کو جاننا ہے تو اس آرٹیکل میں کچھ بھی بیسیکلی زیادہ نہیں ہے بٹ اگر آپ دیکھیں تو ایک دو پوائنٹ یہاں پر جبور سے نکلتے ہیں اس پیچ پر کچھ بھی کام کا نہیں ہے انٹروڈکشن آپ کو پتا ہی ہے اٹھارے پرسنٹ پندرہ پرسنٹ چار پرسنٹ دو پرسنٹ اور چار پرسنٹ اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ جب پروگرام لونچ کیا تھا انیس کرون فیملیز ایسی تھی اور پھر تین کرون ایسی تھی اور پھر سات کرون ہوئی اور پھر ابھی دس کرون بچ رہی ہیں بات سمجھ مہیں تو یہ بہت ڈیٹیل میں کر چکے ہیں آپ اس کو اس کے بعد تو اس میں ہمیں کیا پڑھنا ہے اس آرٹیکل کے اندر ایک چیز بہت کام کے دی گئی ہے وہ یہاں اس پیسے سے شروع ہوتی ہے کہ کس طریقے سے water supply gender inequality کو بڑھاتی ہے کس طریقے سے water supply اگر لوگوں کے پاس water supply نہیں ہوگی تو وہ کس طریقے سے gender inequality کو بڑھا باتے گی تو پہلی بات تو میں نے آپ کو یہ دیکھیں variability in water supply due to heavy dependence اور monsoon کیونکہ monsoon پر dependent ہے لیکن ابھی تو یہاں پر ground water پر بھی dependent ہو گئی ہے تو یہ سب یہاں پر gender inequality کو accessorate کرتے ہیں مطلب gender inequality کو بڑھاتے ہیں کیوں بڑھاتے ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلی بات آپ اس کو خود بھی لکھ سکتے ہیں بھر میں آپ کو یہاں پر اس کو پڑھا دیتا ہوں دیکھیں سب سے پہلی بات جب یہاں پر water supply نہیں ہوگی جیسے ابھی discuss کیا اسی کو apply کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ دیکھیں جیسے پہلے کیا تھا کہ مہیلائے دور تک جاتی تھیں کوئے میں سے پانی نکالنے کے لئے تو وہ لوگ جب وہاں پر جاتے تھے تو ان کی health condition بھی یہاں پر اثر پڑتا تھا ساتھ ہی مہیلاؤ کی safety کا issue بھی یہاں پر آتا تھا اور جب health اور safety کے issues یہاں پر آتا تھے تو gendering بھی دیکھنے کو ملتی ہے اور کہا جاتا تھا کہ مہیلاؤ کو ہی گھر میں پانی کھٹی کرنے کا جو ہے وہ کام دیا جاتا تھا کہ وہ پانی کو جو ہے fresh water پینے کا پانی جو ہے وہ دور سے لائے تب ہی تو دکھایا جاتا ہے کہ مہیلائے ہی پانی لینے کے لئے جاتی تھیں تو اس سے کیا بڑھتا ہے gender inequality اور بھئی man کا بھی تو یہی کام ہونا چاہیے کہ وہ پینے کے پانی کی صوبیتہ کو پردھان کرے لیکن ایسا نہیں تھا تو یہ سب gender inequality کو بڑھاتا تھا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں یہاں پر کم ہوئی ٹھیک دوسرا اگر آپ دیکھیں تو food prices showed up تو اگر یہاں پر دیکھیں آپ پہلے march it is well known that extreme weather events like drought اگر سوخہ پڑا ہے تو devastating impact ہوں گے weaker section کی طرف weaker section ہی ایسا section ہوگا جو کی سب سے زیادہ vulnerable ہوگا کیونکہ ان کے پاس ان کی live stock population کو کھلانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا ان کے روپ پیلڈ بھی ان کی خراب ہو جائے گی food کے جو prices ہیں وہ اوپر بڑھنے لگیں گے اور health nutrition کے label کم ہونے لگیں گے mortality rate بڑھنے لگیں گے اور ساتھ ہی human capital بھی affect ہوگی لوگوں کو کام کرنے کے لیے energy تک provide نہیں ہوگی اور ساتھ میں دیکھنے کو ملے گا کہ woman اور girl child جو ہیں یہ دونوں سب سے زیادہ آگھات اس کا سائیں گے سب سے زیادہ bear the warranty تو انہوں نے phrase use کی ہے آپ بھی اس طرح کی phrases کو use کر سکتے ہیں اپنے ایسے کو لکھنے میں ان لوگوں پر سب سے زیادہ اس کا adverse effect پڑے گا affect پڑے گا اوکے تو ہو سکتا ہے جیسا کہ یہ بتا ہے کہ جو woman ہے یا girl child ہے وہ سب سے زیادہ اس سے affect ہونے والے ہیں adversely affect یہاں پر وہ ہونے والے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کی جو growth ہے وہ stunted growth دیکھنے کو ملے اور ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ it was observed that woman who have experienced studies بھی ہو چکے ہیں basically یہ studies بھی ہو چکے ہیں اور ہم نے studies کے اندر یہ بھی دیکھا کہ جو woman ہے جو کی basically dry shocks مطلب bro average اگر rainfall ہو رہی ہے تو وہ لوگ یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے کہ anthropometric failures یہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں جو ان کے childs ہوتے ہیں ان میں یہ جیسے بیماریاں دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے جیسے ان کی age زیادہ ہو سکتی ہے height کم ہو سکتی ہے ملتا زیادہ age ہو گئی پر height کم ہے یا پھر age زیادہ ہو گئی weight کم ہے تو اس طرح کی stunted varsity undergrowth یہ سب دیکھنے کے لیے یہاں پر مل سکتا ہے تو یہ سب provision آپ کو پتا ہونے چاہیے پھر ساتھ میں اگر ہم discuss کس کریں تو یونیٹیڈ نیشنز نے بھی یہاں پر اچھا قدم اٹھائی یونیٹیڈ نیشن جنرل اسیمبلی نے water کو declare کر دیا ہے as a right تو water is right drinking water ہر کسی کا right ہے تو اگر آپ اس کو drinking water provide نہیں کرا رہے ہیں then you are basically آپ اس کے right کو یہاں پر چھین رہے ہیں تو یہ resolution یونیٹی نیشن جنرل اسیمبلی میں پاس ہو چکا ہے اور water آپ کسی fresh water آپ کو ملنا ہی چاہیے اسی کے اندر بات کی گئی ہے جل جیون مشن کے بارے میں یہ سب بنائے گئے اور جل جیون مشن یہاں پر launch کیا گیا تو اگر women اتنا زیادہ affected ہے اتنی زیادہ inequality یہاں پر بڑھتی ہے تو کیوں نہ women کو یہاں پر include کیا جائے policy making میں تو women کو policy maker میں جو بنانی ہے اس میں include کرنے کے لیے ہی جل شکتی ابیان کے اندر جو village water and sanctioning committee یعنی پانی summities بنائی گئی تھی اس کے اندر پانی سمیتی میں میں آپ بتا ہے کہ 10 سے 15 members ہونے ہیں اور ان 10 سے 15 members کے اندر 50% women members ہونے ضروری ہیں تو اسی وجہ سے women members کو policy making میں importance بڑھا دیا گیا ہے اور یہ جو committee ہے یہ بھی action plan یہاں پر بنائے گی تو women کی جو need ہیں جو لوگ چاہتے ہیں جو ان کو پتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اس چیز کو یہاں پر plans کے اندر identify کر سکتی ہیں جب ان کے لیے یہ چیزیں کافی زیادہ ضروری ہو جاتی ہیں تو یہ چیزیں آپ پتا ہونی آرٹیکل ہے اور دیکھتے ہیں کی کیا کیا لکھا ہے مسٹر پنکج کمار نے دیکھتے ہیں تو یہ نہیں پڑھنا کیا پڑھنا ہے وہی 18% 15% 2% 4% یہ ڈاٹا نہیں پڑھنا ہمیں سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے یہ دیکھ سکتے آپ یہ پر ایک دو پوائنٹ لکھا ہے کہ جتنا بھی ہم پانی پر یوز کرتے ہیں اس کا 78% پانی پانی اگری کلچر کے اندر یوز کیا جاتا ہے اور اس کران بہت تیجی سے ہو رہا ہے انڈسٹ لائی جیشن بہت تیجی سے ہو رہا ہے ایفیشن یوز یہاں پر ہو رہا ہے مطلب وہی پنجاب اور ہریانہ نیچر سے کھالی ہے تو اس چیز کو یاد رکھئے گا کلائیمٹ چینج ایک چیلنج یہاں پر ڈال رہا ہے یہ پہلا ایشو ہے اور یہ ہر پولیسی کے اندر ہونا چاہیے تو اس ایشو کو شورٹ آوٹ کرنے کے لئے ہر پولیسی کے اندر میزر ہونے چاہیے دوسرا ہے کہ ایریگیشن اور انڈسٹریز کے اندر واتر یوز ایفیشنسی کو ایمپروو کرنے والا کمپوننٹ بھی ہر پولیسی کے اندر ہونا چاہیے مطلب کم واتر یوز کیجئے زیادہ پروڈکشن کیجئے تیسرا پرویسی کو ٹیکل کرنے کا میزر ہر ایک پولیسی کے اندر ہونا چاہیے واتر بوڈی کے جو جنرلی میزر میں نہیں لیے جاتے تو اس کو ری یوز بھی گری گری کیا اپروچ ہونے چاہیے تو اپروچ پڑھنی کی ضرورت نہیں ہے دیکھئے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا اپروچ آپ پر اپنا سکتے ہیں تو اپروچ کے لیے سرکار نے جلشکتی امنیسٹی بنائی جلشکتی ابیان لونج کیا جل جیبن مشن اربن اور رولر دونوں کمپوننٹ لونج کر دیے ہیں اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اسی چیز کے لیے یہاں پر پردھان مطر کرسی سچائی یوز نا بھی لونج کی گئی ہے پر کروپ موڈ روپ اس کا ہی ایک کمپوننٹ ہے اس میں بتا چکا ہوں چار کمپوننٹ ہوتا چار رہنے چاہیے اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے نیشنل وارٹ مشن جیسے پر کروپ مور کروپ کیا ہے یہ بھوئی تو ہے کہ آپ کم پانی یوز کیجئے اور زیادہ پروڈکشن بڑھائی تو اسی کے اندر اسی سے مل پروگرام ہے نیشنل وارٹ مشن تو اس کے اندر ایک 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 جو آپ کی وارٹ یوز ایفیشن سی ہے اس کو 20% پانی کم یوز کیجئے آپ حصل کو اتنا ہی رکھ یا پھر بڑھانے کی کوشش کیجئے تو یہ کمپوننٹ ہے ایک اگلا کمپوننٹ بھی یہاں پر آجاتا ہے ایک کیفر مینجمنٹ کمپوننٹ نیشنل پروژیکٹ ایک مینجمنٹ دیکھیں یہ آپ کی سرفیس ہے اس نیچے گراؤنڈ وارٹ ہوگا جب گراؤنڈ وارٹ ہوگا آپ نے اس کو ایک سرکت کر لیا تو نیچے سے وہ جمین یہاں پر ہوگئی پانی کی وجہ سی ٹھیک ہے وہ ایک کیفر ہو جاتے ہیں اس میں کبھی پانی ہونا چاہیئے تھا دھوگنی ہوگی کیونکہ نیچے سے جمین کھالی تھی تو ان کو یہاں پر بیسکلی ریچارج کرنے کی ضرورت ہے اور وہی سب گراؤنڈ وارٹ مینجمنٹ کی لئے پروگرام چلائے گیا ہے نیشنر پروژیکٹ ایک 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 مینجمنٹ اور تو یہ پتہ ہونا چاہیئے باقی آپ کو اس کے بارے میں کچھ بھی جاننے کی ضرورت نہیں ہے جل جیون مشن والا آرٹیکل ہم کور کر چکے ہیں اس کے بعد آگر آگے چلیں تو اگلے آرٹیکل کی طرف یہ رہا آپ کا آرٹیکل اور یہ آرٹیکل ہے نامامی ریجوبینیشن کرنا ہے اس کے لیے پروگرام 2014 میں چلایا گیا تھا اور اس کے چار کمپوننٹ تھے نرمل گنگا جن گنگا نرمل گنگا تھا کہ کوئی ہرڈل نہیں آنا چاہیئے چاہیئے چلتی رہنے چاہیئے جن گنگا لوگ خود بھاگیداری کریں اور گنگا گنگا تو یہی چیزیں تھی اب اس آرٹیکل کے لیے یہاں پر کروچھتر میکزین آئی اکٹوبر 2020 کی وہ تھی وارٹر ان سینٹیشن کے اوپر وہ بھی ہم نے ڈسکس کیے تو سیم ڈٹو آرٹیکل یہاں پر تھا ایمپیکٹ اینڈ پروگریس او نامامی گنگے پروگرام اور سیم چیزیں بتائی گئی تھیں نیرمل گنگا جن گنگا ہر ایک جو کمپوننٹ ہے جیسے نیرمل گنگا ہے تو اس کے بارے میں الگ سے ڈسکس کیا گیا تھا جیسے یہاں پر اگر میں بات کروں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پولیشن ابیٹمنٹ نیرمل گنگا نیرمل گنگا کے کمپوننٹ کو ڈسکس کیا تھا میں نے بھی کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ آپ کو کیا پڑھنا کیا نہیں پڑھنا اس میں سے ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں بھی آسانی ہوگی اور یہاں پر ویڈیو کی لیند بھی لیمٹ میں رہے گی تو یہ سب چیزیں یہاں پر دی گئی ہیں گراؤنڈ وارٹر مینیجمنٹ کے اوپر اٹل بھوجل یوج نیرل ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں سوچ بھارت مشن کا جو دوسرا کمپوننٹ ہے جل سکتی ابیان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا گیا تھا آگے چلتے ہیں گجرات کی پہلے حالت بہت خراب تھی گجرات ایک بوٹر اسٹیٹ تھا دو ہزار ایک سے پہلے جب موڈی مکہ منتری بنے تو انہوں نے وہاں کی حالت کو صدار دیا تو دو ہزار ایک سے پہلے گجرات رہا ہوں اتنا سفیشینٹ ہو جائے گا آپ لوگوں کے لئے ٹھیک ہے تو ہم موڈی موڈی چیزیں یہاں پر دیکھیں گی جیسے گجرات میں رینفول کا چار بھاگوں میں باتا گیا ہے جیسے سینٹر گجرات یہاں پر سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے دوسرا آجاتا ہے سوراس پر دوسرے نمبر بارش یہاں پر ہوتی ہے پھر بات کریں تو نورت گجرات والا ریزن آتا ہے اور کچھ والا ریزن سب سے کم بارش لگ 3% بارش یہاں پر ہوتی ہے تو یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے ساؤت سینٹر گجرات میں سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے ہمارا پر اتنی زیادہ انڈسٹری ڈیولپ نہیں ہیں تو جو لوگوں کے نیڈ ضرورت ہے وہ ان دو ریزن میں تو ہمیں وہاں پر دھیان دینا پڑے گا پہلے تو اسی سلسلے میں میں آپ بتا چکا ہوں 18% 15% 4% 2% والا آپ کو فنڈا یاد رکھنا ہے دوسرا اگر ہاں پر آپ دیکھیں تو اینیمل ہزیوینڈری بنو دا میزر سورس آف انکم آف ٹو رولر فیملی کی انکم کا سب سے بڑا سورس ہے کیونکہ وہی سے ہی تو جو ملک ہے وہ دیری انڈسٹریز ہو جائے گا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لائیو سٹوک کو جندہ اسی رائے تین لگتار سالوں تک ڈروٹ رہا اور کھانے کے دکھت ہو کہ پشویوں کے لئے کھانا نہیں تھا ساتھ ہی وارٹر کی کمی بھی ختم ہو گئی اور گجرات کے ساتھ دوسرا کیس یہ ہو گیا کہ تک گجرات میں بہت بھاری سوخہ یہاں پر پڑا کنڈیشن یہ ہوگئے کہ وارٹر کی سکیرسٹی یہاں پر آگئی ٹھیک ہے جی پھر وہی روڈ ٹینکرز وارٹرین ریلویٹ ریکس کے ذریعے یہاں پر پانی کی سبیدہ کو پہنچانا پڑا تو آپ سمجھ دیں کوش کیجئے کہ گجرات نے کتنا کچھ جھیلا ہے لیکن اس کے بعد یہ سب کیسے ہو گیا کہ گجرات گجرات نے اچیو کر لی وارٹر سیکیورٹی مطلب اب گجرات کے اندر ایسا نہیں ہوتا کی آپ ٹینکرز سے پانی بھیج رہے ہیں کیوں کیونکہ دوزار ایک میں انہوں نے کہا کی پولیٹیکل لیڈرشپ چینج ہوئی اور وہاں پر گجرات کے اندر چیف مینسٹر مہدی بن کر گئے اور انہوں نے سیم جو جیو مینسٹ کمپوننٹ کی کیسے کمپوننٹ کی دیسیزن میکنگ یہاں پر الگ کی گئی اور پیپل پارٹیسپیشن کو بڑھا گیا پیپل پارٹیسپیشن لنک ہو جاتا ہے کمیونٹی بیس اپروچ سے تو اس کو یہاں پر بہانے کا کام کیا گیا دوسرا آپ یہاں پر دیکھیں رین وارٹر ہارویسٹن کو بڑھا بہا دیا گیا 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 سیٹلائٹ ڈاٹا کا یوز یہاں پر کیا گیا سردار سروبر ڈیم ہے نرمدہ ریور پر جتنی جلدی ہو سکتا تا میں نے پر صرف دس پرسن پانی ہی ہے تو یہ سب یہاں پر کام کیا گیا جو ایگز کنال سسٹم اس کو مضبوط کیا گیا پر جو اس سمیں کسی یوز نا کا کمپوننٹ ہے اس کو یہاں پر لونج کیا گیا 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 تب جا کر گجرات یہاں پر اس طرح کا سٹیٹ بنا پانی سمیتیز بنائی جس سمیں ہے اس طرح کی سیم سمیتیز یہاں پر بنائی گئی کمیونٹی آویرنیس پروگرام یہاں پر چلائے گئے تب جا کر گجرات نے یہاں پر وارٹر سیکیورٹی کو اچیو کیا اسی کے چلتے اگر پہلے ٹینکرز پانی یہاں پر پانی پوچارا جا رہا تھا اور سوخہ پڑا ہوا تھا اور اب یہاں پر پانی دیکھنے کو ملتی ہے دوسری بات سیم ٹو چیزیں ویلیز ایکشن پلانٹ ٹائپ کی جو سوچ بھات مشن کے اندر ہیں اس کمپوننٹ کو بھی لونج گیا پانی سمیتی بنائے کے لیے کافی تھا جو یو پی ایسی والے بند باقی اسٹیٹ والے پی ڈی آف ڈاؤنوڈ کر کو اس کو پڑھ لو ٹھیک ہے بھائی اسٹیٹ گجرات والی یاد رکھیں ٹھیک ہے تو یو پی ایسی کے لیے آپ کو اتنی ہی کیس سٹڈی کافی تھی اور یہ سفیشنٹ ہے اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آر اوکی اس کے بعد اگلے آرٹیکل کی طرف چلتے ہیں یا یہ رہا ایکسس ٹو وارٹر ایکسس ٹو ایڈوکیشن ایڈوپورٹی فور آل تو اس آرٹیکل کے اندر دکھائے گیا ہے کہ ایڈوکیشن سیکٹر میں سب سے زیادہ ضرورت ہے ایڈوکیشن سیکٹر میں کون ہے بھئی چیلڈرنس ہی تو ہیں جو بچے ہیں وہ ہیں اور گرل چائلڈس کا بھی پارٹیشپیشن سیمپل سی بات ہے تو جو یہ سب ہیں چیلڈرن ہیں یہ ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ بہت زیادہ ولنے ریول ہیں کیونکہ ہر جگہ پر یہ ہوتے ہیں یہ باہر بھی پینے کا پانی ہونا چاہیے پبلک پلیس پر بھی پانی کا سیسٹم ہونا چاہیے آنگنواری کے اندر پر بھی پینے پانی کا سیسٹم ہونا چاہیے تو یہ سب چیزیں ہم آپ کو بتا چکے ہیں بٹ پھر بھی ہم یہاں پر کچھ جرور سے کریں گے چیلڈرن پر کس طرح کا نئے انوارمنٹ کی کوویڈ نائنٹین کے بعد جو انوارمنٹ شروع ہوا ہے اس انوارمنٹ کی بات کی جاری ہے سیکیورٹی جو کی ہیلتھ سیکیورٹی ہے اس کی یہاں پر بات کی جاری ہے کلین وارٹر یہاں پر ملتا رہے اور وہ لگتار اپنے ہاتھ کو دھتا رہے تو چیلڈرنز یہاں پر سب سے زیادہ سیکیور ہونے چاہیے کیونکہ سکول کھلنے والے نہیں کر سکول کو تو یہ بھی ہے کی ٹوالٹ ہونے چاہیے اور ہائیزین کا دھیان رکھا جائے سکول کے اندر ٹھیک ہے اور بیسکلی موٹیویٹ کیا جائے گرلز کو ٹیچرز کو مس نہ کریں لڑکیاں سکول کو بیسکلی چھوڑے نا ٹھیک تو یہ سب بھی کمپوننٹ یہاں پر ہیں بیسکلی ہم آرٹیکل کے اندر ڈسکس کیا کریں کہ کیوں ایڈوکیشن کے لیے وارٹر کی ایکسس بہت زیادہ ضروری ہے اور سمپل سی بات ہے یہ جیسا کہ ابھی بتایا کی کووٹ سے پہلے بھی اگر ہم بات کریں تو سکول ہیں انگر باری سینٹر ہیں ان سب کے اندر بچے پہلے سے بھی جاتے تھے میں نے آپ شال کے بارے میں بتایا تھا تو وہاں پر بچے پہلے سے بھی جاتے تھے اور اب بھی جا رہے ہیں تو میں نے آپ کو یہ بھی بتا تھا کہ سو دن کا الگ سے کیمپین لونج کیا گیا اور سو دن کے کیمپین میں جو بیسکل یہاں پر دیکھیں آگر سو دن کا جو سپیشل کیمپین لونج کیا گیا تھا اس میں چھے سٹیٹ ایسے تھے جنہوں نے سکول اور آنگر باری کے ہماشر پردیش تھا تمیل لانڈو تھا تیلانگ آنا تھا جن چھے سٹیٹ کو بیسکل سو پرسنٹ پر انہوں نے پر دیئے سو دے کے کیمپین کے اندر ٹھیک تو یہ سب چیزیں جو پڑ چکے ہیں اس کو اپ پلائی کیجئے اور کافی اچھا رہے گا یونیسیف بھی ہمارا اس میں پارٹنر بنا یونیسیف ہیس بین اپ پارٹنر اوپ دا کیمپین اور انہوں نے بھی ہماری ہیلپ کی اور سسٹینیبل گول نمبر سکس کو پورا کرنے میں یہ سب چیزیں ہماری مندل کریں گی پھر کوالیٹی ایڈوکیشن جو یہاں پر پر آجاتا ہے اوکی کوالیٹی ایڈوکیشن تو وہ سسٹینیبل گول بھی یہاں پر پورا ہو سکتا ہے اوکی تو کیونکہ بچوں کو اگر چیزیں پروائید ہوں گی تو کافی اچھا رہے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ کتنے سکول میں سپلائی کی جا چکی ہے نہیں پڑھنا اتنا بھی نہیں گھنی آنگن وارڈی میں ہیں یا پھر کتنی سپلائی کی جا چکے تو کل ملا کر کرنی ضروری ہے یہ سب آپ کو نہیں پڑھنا ہم کافی کچھ پڑھ چکے ہیں اگلے آرٹیکل کی طرف چلتے ہیں سیف ایڈوکویٹ سسٹینیبل آرٹیکل تو ہمارا جو اگلہ آرٹیکل ہے وہ سیف ایڈوکویٹ اینڈ سسٹینیبل درنکنگ وارٹر کل ملا کر ہمیں ہیلتھ کمپوننٹ کو یہاں پر دیکھنا ہے اس کے چلتے جل جیور مشن اور کس طریقے سے ہیلپ فول رہیں گے ایک ہوئی تھی بھئی الم ایٹر دیکلیرشن یہ دیکلیرشن علمیٹی سہر میں ہوئی تھی کجاکستان کے یاد رکھے گا پرائیمری ہیلتھ کیر کے اوپر یہ بیسکلی دیکلیرشن تھی 1978 میں اس نے ایڈنٹیفائی کیا ابیبلیٹی آف سیف وارٹر ان بیسک سینیٹیشن ایسینشل تو جو جو اسکول ہیں وہاں پر سیف وارٹر اور سینیٹیشن کی سوبیت آئیں ایبلیبل ہونی چاہیے اس کو ایسینشل یہاں پر ڈیکلیر کیا گیا تو اچیو دا ہیلتھ فور آل گول بائی ٹو تھاؤزن تو اس کا لقشہ تھا بیسکلی ٹو تھاؤزن تک اس کو یہاں پر پورا کرنا ہے یہ اپنے لقشہ کو پورا نہیں کر تو سیم بات ہے اس سکیم کے بھی جو لقشوں کو فالو نہیں کیا گیا اور جو کیونکہ گول بہت زیادہ ایمبیشیس تھے اور اس سمیں ہمارا دھیان نہیں تھا اس طرف تو ہم اس گول کے تحت یہاں پر کام کر سکتے ہیں اس گول کو پورا کرنے کے لئے اپنے لقشہ کو بڑھا سکتے ہیں اس گول کے اندر یہ تھا کہ سیف اور ایفیوڈیول وارٹر ہر کسی کو پروائیٹ کرانا ہے اور ساتھ میں اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر ایک چیز یہ بھی تھی جو وارٹر باؤن ڈیزیز ہیں جو کنٹیمنٹیٹ وارٹر پینیس ہوتی ان سے بھی یہاں پر ہم لڑنا ہے جو بیماریاں ہیں ان کو کم کرنا ہے وارٹر پولیشن بھی اس کا ایک کمپوننٹ تھا تو سسٹینیبل گول نمبر سیکس کے اندر یہ سارے کمپوننٹ یہاں پر تھے اچھا اب آپ پتا ہے کہ پی پی جنیس بیماریاں ہو جاتی ہیں جیسے دائریہ ہے ڈیزیز ڈیریہ ڈیزیز 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 یاد رکھئے یوں پی ایس نے کوششن پوچھ لیا تھا کہ ہیپیٹیٹس ای کنٹیمنیٹیڈ فوڈ کے کاران ہوتا ہے نہیں کنٹیمنیٹیڈ وارٹر کے کاران ہوتا ہے تو اے اور ای وارٹر کے کاران ہوتا ہے یاد رکھئے گا تو یہ سب بیماریاں یہاں پر ہو جاتی ہیں پھر اس کے بعد تو بہت کچھ ہو گیا کوویڈ نینٹین پینڈمک بھی آیا اور پتا چلا کہ پانی کا کتنا اپنا رول ہے اور سینیٹیشن کا کتنا بڑا رول ہے اور اس کے قرآن اور بھی سینیٹیشن کا کیا امپورٹنس ہے دوہزار بیس کے اندر پھر کچھ سٹیٹ سیئسے ہیں جن میں آرسینی اور فیلوریٹ کی مہترہ کافی زیادہ ہے اور جس کے قرآن بیماریاں ہو جاتی ہیں آرسینی کوس سینی فیلوروس اس بیماری میں ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں تو ابھی یہاں پر لکھ ہو ہے انڈیا اجیوی میں ڈرنکنگ واتر تو انڈیا نے ڈرنکنگ واتر کے چھتر میں کیا اجیوی میں حاصل کی تو انہوں نے یہاں پر بتایا ہے وہ کافی زیادہ دیکھیں آپ خود ہی چوک جائیں گے انہوں نے سب سے پہلے بتائے سوچ بھارت مشن دوسرا جل جی مشن جو یہاں پر لانچ کچھ کچھ ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں آپ یہاں پر لکھئے کہ انڈیا نے کیا اچیوی میں حاصل کیا تو پھولی کچھ بھی چیز اچیوی نہیں ہوئی ہے جو اسکیمز آپ نے پڑھ پڑھ ان اسکیمز کو لکھے گا ٹھیک ہے تو اسکول کے اندر جو بھی پروگرام ہوئے دیکھیں بیسیکل اگر آپ سے لکھنے کے لئے کہ دیں تو آپ لکھ نہیں پائیں گے تو یہ جو ہم پر پڑھ 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 سکتے جل شکتی ابھیان آپ پر لکھ سکتے ہیں ٹھیک تو اس ابھیان کو لونج کل ملا کر کے ایسے کو کھیچ نہ ہے یہ سب یہاں پر نہیں لکھنا ٹھیک ہے تو یہ جو پوائنٹس میں نے آپ دو تین بتائی یہ سفیشنٹ ہوتے ہیں 250 ورڈ کا ایسے لکھنے کے لئے اور اگر آپ اس کے بارے میں اور کچھ بھی کمپورننٹس لکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک ویلیز کے اندر یا بلوک کے اندر پرائیرٹائز وارٹ سکیم چلائے گئے وارٹ ریلیٹی جو کمیونٹی پروگرام چلائے گئے جو رولر کی نیڈز ہیں پورا کرنی کوشش کریں پرائیرٹی دی گئی اس سیکٹر کو ہیلت پر سامنے آئے یہ سب چیزیں آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں پھر جل جی مشن کے بارے میں ہی بتایا گیا کہ کتنے کرون لوگ تھے کتنے کرون لوگ کو یہاں پر پانی کی سبیدھا نہیں ہوئی تو بس یہی چیزیں ہیں اور کچھ اس کے اندر نہیں ہے اور اس آرٹیکل کو ختم کرتے ہیں اور کچھ ارچ آرٹیکل کی طرف یہاں پر آگے بڑھتے ہیں یہ دیکھیں centrality of women in water management تو water management کے اندر women کی کیا مہت ہے کیا کینڈری role ہے اس کو ہم کو یہاں پر discuss کرنا ہے centrality of women in the water management کیا role ہے تو ابھی ویسے کافی کچھ دیکھا پھر بھی دیکھتے ہیں دیکھیں women ایک role play کرتی ہے integral role play کرتی water management کے اندر policies کے اندر اور یہاں پر دیکھیں need to be design in a manner to enhance this role further even تو women کی جو importance ہے water management کے اندر اس کو یہاں پر improve کرنے کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر جب بھی women کا water management کے اندر role آپ کو بتانا ہو تو آپ جرور سے پانی سمیت ہے آپ کے دماغ میں آنی چاہیے اگر یہ دماغ میں نہیں آرہی تو آپ کچھ نہیں لکھ پاؤ گے باقی کیا لکھ ہو گے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کو بتاؤ چاہیے دوسرا دیکھیں water has four primary uses in ruler area ruler area کے اندر water کے چار بڑے use ہیں پہلا drinking water for humans drinking water for livestock water for irrigation and water for ecosystem balance and restoration تو پرکرتی کے جو نرمان ہے اس میں بھی water کا الگ مہت ہے یہ دیکھیں well women do not play do play a key role in water for irrigation and live stock کیونکhi وہ لوگ ہی جو ہیں basically پسو کا بھی دھیان رکھتے ہیں we will first discuss their role in the provision of potable drinking water at household level which ownership and management جل G1 mission کے تو اب آپ سمجھ جائیے کہ انہوں نے اندر کیا دیا ہوگا دیکھئے سب سے پہلے کیا ہوتا تھا رولر communities کے اندر traditionally جو water والا کام تھا drinking water collection کا کام women کو allowed کیا جاتا تھا اب اس سے کیا ہوا کی gender inequality کافی زیادہ بڑھ گئی society میں اس کو وہاں پر فیچ کرتے تھے water کو الگ سسٹم کے through young girls کا بھی یہی قصہ تھا وہ بھی اپنے schools کو یہاں پر چھوڑ دیتی تھی کیونکہ ان کو water فیچ کرنے جانا پڑتا تھا تو اس سے کچھ problems دیکھنے کو ملی problems کیا تھی بہت جلدی سے دیکھیں problems کو ایک تھی health problems کیونکہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو burden of healthcare یہاں پر دیکھنے کو ملا دوسرا دوسری problem یہاں پر دیکھنے کو ملی کہ water bone diseases بھی یہاں پر ان کے اندر دیکھنے کے لئے ملی ٹھیک ہے تیسرا جو issue ہے وہ یہاں پر یہ آجاتا تھا women safety کا کیونکہ travel کرنا پڑتا ہے راستہ بہت لمبا ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو ٹھیک تو یہ کچھ issues ہو جن کو آپ پر launch کر سکتے ہیں تو اب کیا کیا جائے گا کہ رول بنانے کے لئے ہم نے ان کو فنکشنل household tap connection پروائیٹ کر دی ہے گھر پر ہی ٹنکی لگا دیا اب آپ ٹریبل کرنے کی ضرورت نہیں تو آپ کی health problems کم ہو گئی برڈن آف ہیلتھ کیر کم ہو گئی کیونکہ یہاں پر ہم سوچ پینے کا پانی آپ کو پروائیٹ کرا رہے ہیں اور چوتھا ایشو بومن کی سیفٹی کا تو ہوئی گیا اب وہ پورے دن گھر سے باہر جو ہے وہ بیسی دیسیزن میکنگ پروسیس تو دیسیزن میکنگ پروسیس میں وومن کا انوالمن بہت زیادہ ضروری ہے پہلے جو آرٹیکل پڑے ہیں انہی سے ڈاٹا اٹھا کر لکھا گیا ہے کہ پانی سمیتی بنے گی اس کے اندر پچاس پرسنٹ وومن ہوں گی اور پچیس پرسنٹ سی کمیونٹی کے میمبر ہوں گے پھر ہم نے تہتر اور چوہتر وے کونسٹیوشن امینمنٹ کی اور پنچائت ہر ایک پنچائت کے اندر وومن اگر گرام پنچائت میں ہوں گی تو گرام پنچائت کے لیے کوئی بھی پروگرام یہاں پر لونج کیا گیا ہے تو وہ اس میں پارٹ نبائیں گی باز مجھ میں آرہی جیسے سوچ بھارت مشن فیس ٹو ہے تو ویلیز ایکشن پلان بنانے میں گرام پنچائت کا اپنا رول اور اس کے اندر وومن کا اپنا پارٹ پیشپیشن دیکھنے کے لیے ملے گا ساتھ ہی کچھ اسٹیٹ ایسے ہیں جنہوں نے پنچائت میں پچاس پرسنٹ تک آرکشن دے رکھا ہے تو یہ کافی گروپ رہ سکتے ہیں اس چیتر میں قدم بڑھانے میں وہ پروٹیکٹ کریں گے وومن کے رائٹس کو یہ چیزیں کافی زیادہ ضروری ہوتی ہیں پھر جیسا کہ میں نے آپ بتایا کہ پانی سمیتی ہے تو وہاں پر وومن لیڈر کو بنائے سکتا جیسے اگزامپل دیکھیں تو گزرات گزرات نے ایڈیشنل فنڈ دیا کیونکہ اس جو پانی سمیتی تھی اس میں دس سے پندرہ ٹوٹل جو میمبر تھے وہ وومن تھی اس لئے وہاں پر ایڈیشنل فنڈ دیئے گئے تو بات سمجھنے کچھ کر رہے ہیں کہ پروگرام پر لیے جا سکتے ہیں کچھ اور چیزیں اگر آپ دیکھیں تو لوکل ٹیکنیشن ٹیم جو جا جا کر چیک کرے گی کہ پانی سٹم چل رہے ہیں اس میں 20% کم سے کم وومن میمبر ہونی چاہیے بات سمجھ بھائی اور وومن میمبر کو جل دوست یا بھو جاننکار بھی بنایا جائے ان کو نومینٹ کیا جائے ان کو ٹرین کیا جائے تو تاکہ وہ گاؤں گاؤں جا کر بتا سکیں کی بارٹر کی کیا امپورٹنس ہے جس طریقے سے یہ رکھ شخص بنائے جاتے ہیں یا سوچتہ گراہیز ہیں ان سب کے اندر بھی ان کا پارٹیسپیشن بڑھانا چاہیے دیکھیں وومن انٹرپنیوشپ تو وومن انٹرپنیوش کو بڑھاوہ دیا جائے سیلف ہلپ گروپ سے لیڈ انٹرپیز ان کو بڑھاوہ دیا جائے وارٹر ٹیسٹنگ کٹس ہیں یا فلوریڈ کنٹیمنٹ پلانٹ ہیں فلوریڈ فلوریڈیشن ٹریٹمنٹ پلانٹ ہیں دی فلوریڈیشن ہے تو فلوریڈ کی کنٹیمنٹ کو ختم کرنے کے لیے دی فلوریڈیشن پلانٹ یہاں پر یوز کی جاتے ہیں تو یہ سب چیزیں یہاں پر بھی اس میں بڑھایا جائے اور یہ آپ یہاں پر ایگزامپل بھی دیکھ سکتے ہیں بیہار میں ایسا ہی ایک سیلف ہلپ گروپ تھا اور انہوں نے یہاں پر ٹیسٹنگ کٹس بنائی جو بیسکلی پینتیس روپے میں ٹیسٹ کر رہی ہیں ٹھیک تو ٹم وارٹر سیکیورٹی اندہ ویلیز تو ویلیز کے اندر وارٹر سیکیورٹی کو بڑھا دینے کے لیے یہ سب ضروری ہے تو یہ آرٹیکل بومن کا پارٹسپیشن بڑھانے کے لیے آپ اس پر پانسو ورڈ کا ایسے لکھ سکتے ہیں یہ میکزین دیکھیں آپ یہاں پر انہوں نے ایڈوٹائزمنٹ دیا ہے بٹ ہم نے یہاں پر کور کرا دی ہیں فروری کی ہیں آرٹیک یہ فروری کی یوز جو کی بہت گندی آئی تھی بٹ اس کو کرایا گیا تھا اور یہ کار اچھی تھی اس کو بھی کرایا گیا تھا آگے چلتے ہیں ایک کیس سٹڈی دی ہویا گوہ کی ہمارے بارٹر کنیکشن وہ لگا دیا ہیں تو گوہ ایسا پہلا بنا کیسے بنا یہ ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے تو دیکھیں آپ تو دیکھنا شروع کرتے ہیں گوہ کے اندر کچھ ریورس ہیں بہت ساری ریورس ہیں بسی جیسے تیرک ہول چھپورا منڈو ریور بہت بہت امپورٹن جو ٹریٹمنٹ پلانس تھے وہ کافی زیادہ پرانے ہو چکے تھے تو پرانے ہو چکے تھے تو انہیں جو فنڈ ملا انہوں نے اس فنڈ سے اس کو ریٹرو فیٹ کیا انہوں نے اس میں نئے ٹیکنالوجی ان پاس تھی بہت وہ پرانی ہو چکے تھی تو انہوں نے اس کو اندر جو ان کو پیسہ ملا ٹھیکنے تو اس کو انہوں نے یہاں پر مدد کی گوہ کو انہوں نے پہلے سے ہی اس چیز کے اوپر کام کرنا شروع کیا تھا دیکھ خود دیکھ آپ کی جو وارٹ ٹیٹمنٹ فیسلیٹیز تھی تو ان کے پاس پہلے سے تھی لگوک پچاس سال چھوٹا اسٹیٹ تو ہو سکتا ہے کہ میں چھوٹا ہوں میں کپی بھی کر لوں گا بٹ انہوں نے نہیں سب سے پہلے کیا ٹھیک تو آپ یہ اسٹیٹ نہیں دے سکتے کہ چھوٹا اسٹیٹ ہے تو یہ گوہ کے بارے میں بس بیسکلی اتنا ہی کافی ہے دیکھئے ہر چھوٹی طرف اور یہ آرٹیکل جو ہے وہ خاص نہیں ہے ٹیکنولوجی کس طریقے سے یوز کی جا سکتی ہے آرٹیکل ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ یہ چھوڑ دینا ہے یہ نہیں پڑھنا اور یہ بھی نہیں پڑھنا اور اٹھاری پرسنٹ اور پندرہ پرسنٹ چار پرسنٹ دو پرسنٹ وہی یاد رکھنا ہے اور یہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر بات سمجھ کچھ کیجئے یہاں پر کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو کی ہماری ایسی کام کا ہو اس پیچ کے اندر آگے چلیں تو کچھ ٹیکنولوجی میں یہاں پر بات کر رہا تھا دیکھ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں ڈیس بور بنا جائے گا موائل اپلکیشن بنا جائے گی بگر 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 کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو کیا چیزیں یہاں پر تو اس سسٹم کے اوپر ہر ایک چیز یہاں پر رہے گی کی جل جیون مشن کب شروع گیا تھا کیا کیا اچیومنٹ یہاں پر حاصل کر چکا ہے جو ابھی پیسہ جو ہے جل جیون مشن کے اندر نیچے جانا ہے سٹیٹ یہ یوٹیز کو وہ سب مینجز کیا جائے تو ان کا یہاں پر ویریفکیشن کیا جائے گا یہ بھی ٹیکنیلوجی ہو گئی کچھ ٹیکنیلوجی کے اندر دی نہیں گئی ہے جیسے ہم نے پڑھا جیو ٹیگنگ کی جائے گی کوئی ٹیگنگ چوری تو نہیں چوری ہوئی ہے تو اس سمیہ کہاں پر ہے اس سب کی جیو ٹیگنگ کی جائے گی پھر یہاں پر دیکھیں تو سی ویس ٹریٹمنٹ پلانٹ نی نی دی فلورالائیزیشن جو یہ ابھی پڑھا تھا کون سر ٹریٹمنٹ پلانٹ تھا ٹھیک ہے فلورائیٹ کے کنٹیمنیشن کو کم کرنے کے لئے یہ سب ٹیکنیلوجی تو ہیں ٹیگل سیلج مینیزمیٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ ٹیگل یہ سب ٹیسٹنگ کٹ یہ سب ٹیکنیلوجی ہے اور جو پڑھا ہوا ہے اس کو ہی آپ یہاں پر دیکھیں تو کافی کچھ آپ یہاں پر لکھ سکتے دوسری چیز دا ویلیج واتر سپلائی انڈیا انکانٹر سیور لیشیوز لائک پری رو واتر قوالیٹ پمپ اسیمبلی فیلیر انسفیشن انٹیک بائی پمپ انسفیشن واتر پور قوالیٹ واتر ٹریٹمنٹ پلانٹ اوور فلو واتر سٹوری یونیت فریقوی لیکیز دیفیکل دیتیکٹنگ مائنر لیکیز پیپ تو یہ سب جو پریشانی ہیں یہ سب ٹیکنیلوجی سے سولد کی جا سکتی ہیں اور جو ٹیکنیلوجی ہیں یہ سب بھی میں نے آپ کو یہ پر بتائیں تو یہ پروبلم سے بھی آپ نے ڈسکس کی کہ ٹیکنیلوجی پروبلم آتی ہے پمپ جو خراب ہو جاتے ہیں ٹھیک کرنے والا بھی نہیں ملتا تو یہ سب چیزیں یہاں پر دکھت کریں اور یہ پروبلم سے سولیوشن بھی ہم نے آپ کو بتائے دوسرا سولیشن ہو سکتا ہے انٹرنیٹ آف تنگ بیز ریموٹ مونیٹرنگ سسٹم انٹرنیٹ آف تنگ انٹرنیٹ آف تنگ بیز ریموٹ مونیٹرنگ بیج پروائید ریال ٹائم انفرمیشن بائی یوزنگ سینسر تو مطلب آپ سمجھ نگ کوش کیجئے کہ ہم لوگ پڑھ کیا رہے ہیں تو یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں اور فیل ٹیسٹنگ کٹس بنائی جائیں گی اور یہ بھی بتا دیا میں نے جل جیور مشن جو اس کا انٹیگریٹی پورٹل بنائے جائے گا انٹیگریٹی سسٹم وہ بھی یہاں پر لونچ کیا گیا ہے تو یہ چیزیں یہاں پر ہیں اس کے بعد ہم آگے چلیں تو دیکھتے ہیں کچھ اور چیزیں اگر ایک دو چیزیں کام کی ہوں تو جیسے یہ آرٹیکل ہے یہ ہے تو انڈیا نے کچھ واتر ویز ڈیولپ کرنی کوش کی پہلے کیا ہوتا تھا جو اپنا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ تھے دیرے دیرے ہم نے واتر ویز کو ڈیولپ کرنا شروع کیا ہم نے یہ بنایا independent انڈیا created the inland water authority of انڈیا in 1986 to help maintain and energize infrastructure انڈوڈ کی انڈ واتر ویز تو یہاں پر واتر ویز کو بڑھا یہاں پر انفرسٹکچر تیار کیا جائے water ویز بنائے جائیں ٹھیک ہے تو یہ کام یہاں پر کیا جائے گا اب کل ملا کر کہ پانچ یہاں پر واتر ویز بنانے کی بات ہو رہی ہے گانگا بھاگیرتی حگلی ریور سسٹم جو حالدیا سے علاباد کی بیچ سولہ سو کلومیٹر کا لگ بھاگ اسی طریقے کے دوسرے ہیں سادیا اور بنگلہ دیس کے بیچ برہم پتر ریور سے تو یہ سب یہاں پر دیا ہوا ہے آپ اس کو خود سے بھی پڑھ سکتے ہیں یہ رہا ایک شکرین شوٹ لو یا ہاتھو ہاتھ ویڈیو پوز کر کے یہاں تک پڑھلو اس میں نائنٹی پرسنٹ نائنٹین پرسنٹ گروہ دیکھنے کے لئے ملتی ہے تو یہ چیز بھی آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ انلینڈ وارٹر ویس کا اپنا امپورٹنس یہاں پر بڑھتا چلا جا رہا ہے ایک پلان ہے مریٹائیم انڈیا ویزن 2030 اس پلان کے اندر دس ایر کا پلان 2020 میں شروع کیا گیا اور انفر سٹکچر کریں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے انلینڈ وارٹر ویس کے بین ایر ویس پوٹینشل اسپیشلی بین میپ دی یوز اف انلینڈ وارٹر ویس ان ادر کنٹیز لائک یونیٹی اسٹیس چائنہ ان یورپین یونی جس طریقے سی اچھی طریقے سی ایر 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 لیے یہاں پر انڈیا ایر 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 وارٹر ویس بنای پڑا ہوا ہے اوکی تو اس کے بارے میں آپ کو زیادہ جاننی کی ضرورت نہیں اوکی آگے چلیں تو یہاں پر آپ دیکھیں آر رائٹ تو جیسے کوئی بھی وارٹر وی ہے ٹھیک ہے اس وارٹر وی کے تھوڑے تھوڑے پارٹ کا لگادار یہاں پر کیا جاتا اور بیچ ویچ میں نیوز میں بھی آتا ہے کہ اب یہاں سے لے کر کہ یہاں تک پارٹ تیار ہو چکا ہے تو ایسا ہی یہاں پر ہے کہ ساؤت گوھاٹی تک جو ہے سرویس چالو ہو چکی ہے موڈی جی نے اس کا اوڈ گھاٹن کیا یہ سب چیزیں ہیں دھیرے یہاں پر لونج ہو رہتی ہے پھر ایم ایوز بھی چلتے رہتے ہیں اور اور کنتیز کے ساتھ ایم ایوز اتنا زیادہ خوشنی کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی تو یہ سب آرٹیکل ہے یہاں پر آپ اس کو ختم کر دی جی گا ایک ہے آجادی کا امرت مہت یہ منائے گیا کیونکہ انڈیا اپنے 75 سال پورے کرنے والا ہے تو یہ اس میں کچھ بھی فالتو نہیں ہے یہ سب سمپل بھاسا میں لکھا ہوا ہے آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے ہسٹری بھی دی گئی ہے سینیٹیشن پروگرام کی انڈیا کے اندر تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کب شروع کیا گیا کس سب چیزیں ہیں اس چھوٹے چھوٹے تو شیئر کیجئے میکزین کو وغیر وغیر ها